نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اخلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزکا طیبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورة البقرہ رکو نمبر 34 آیت نمبر 254 یا ایوها الذین آمنوا انفق مما رزقناكم من قبل اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرج کرو کب خرج کرو اس دن سے پہلے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرج کرو کب اس دن سے پہلے کہ وہ دن تمہارے پاس آ جائے کہ نہ اس میں کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی سپارش ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی اور ظالم کون ظالم وہ ہی ظالم ہیں جو کافر ہیں کافر وہ ہیں جو خرج کرنے کے احقامات کا انکار کرتے ہیں سورہ بکرہ کے پچھلے کچھ رکوات میں جیسے کل بھی بات ہوئی میں نے آپ کو بتایا کہ گاہے بگاہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی رام میں خرج کرنے کے حوالے سے آیات بار بار گاہے بگاہے دوہرائی جا رہی کل بھی ہم نے دیکھا پہلے آیت آئی اس سالونہ کا مازا ینفکون کہ ہم کیا خرج کریں تو اللہ نے فرمایا قل مان فقتم من خیرن فلیل والدینی والا قربون تو لہذا وہ خرج کرنے کی بات پھر اس کے بعد اس سالونہ کا مازا ینفکون تو اللہ نے فرمایا پھر اللہ سبحانہ تعالی نے کل ہم سبق کے آخری حصے میں پڑھ رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے سوال کیا کون ہے جو تم میں سے اللہ کیوں کرز خسنا دے اور وہ اس کو بڑھا دے یہ آیت جو پیچھے کل ہم نے سبق میں پڑھی یہ آیت جب نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت صحابہ اکرام کو سنائی کہ اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے کون مجھے کرز قسنا دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہیں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ ہم سے کرز خسنا مانگتا ہے آپ نے فرمایا ہاں ابو دہدہ اللہ تم سے کرز خسنا مانگتا ہے اور بدلے میں جنت کے باغات کا سودا کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو باغ تھے انہوں نے فوراں ہی جنت کے باغ کے وعدے کے پیچھے کیا کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو باغ ہیں میں دونوں کے دونوں باغ اللہ کو کرزے خسنہ دیتا ہوں دین اتدال ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک باغ رکھ لو اور دوسرا باغ اللہ کو کرزے خسنہ دے دو حضرت ابودہدہ کا جو بہتر باغ تھا جس میں ان کا گھر بھی تھا ان کی رہائش گاہ بھی تھی وہ باغ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیونکہ اللہ کی راہ میں جب دینے لگیں گے تو نہ کس رد دی نہ کارہ تو نہیں دینا انہوں نے جو بہتر جس میں ان کی اپنا ریزیڈنس اور رہائش گاہ دی وہ بھی اللہ کو اللہ کی راہ میں دے دیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبولیت اور ان کے عجر کی دعا کی اور پس اس کے بعد اتنے کنٹینڈڈ ہیں اتنے شادان فرخان کوئی ریگریٹس کوئی آفٹر تھوٹ نہیں کوئی دماغ میں یہ خیال نہیں کہ اب جاؤں گا کہاں اب رہوں گا کیا رہائش سکونت کا کیا کروں گا مطمئن رازی برعضہ واپس آتے ہیں اب دیوار پر جو باغ ہے اس کی دیوار کے باہر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اندر نہیں داخل ہوتے ہیں اب ظاہر باغ میری تو ملکی اترا نہیں ہے میں نے اللہ مالک الملک کے حوالے جنت کے گھر کی سودے کے لیے پیش کر دیا اور دیوار کے باہر سے یہ اپنی بیوی کو آواز لگا کے پکارتے ہیں امی دہدہ امی دہدہ میں نے یہ گھر اللہ کو کرزے خسنا دیا ہے اور بدلے میں اللہ سے جنت کے باغوں کی امید رکھتا ہوں امی دہدہ یہ وہ جنت میں جانے کے حریص وہاں جمع ہونے کے حریص یہ دین کے مددگار ازواج آج کی کوئی خاتون ہوتی تو فوراں ہی کہتی تمہارے دماغ پہ تو بھوت چڑھا ہے تم تو فنیٹک بن گئے ہو سارا کچھ پہلے اپنا سارا وقت اپنا سارا وقت اور ساری صلائیتیں تم اس کام میں لگاتے ہو اب میرے گھر بھی میری چھت بھی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین بھی دے دیا مجھے کہاں لے کے جاؤ گے میں اور میرے بچے کیا فٹ پات پہ رہیں گے آج کی عورت ہوتی تو شاید یہی کہتی لیکن وہ تو دین کے مددگار ازواج تھے حضرت امی دہدہ اپنے بچوں کو اور اپنا تھوڑا سا سامان جو ہے اس کو کٹھا کرتی ہیں اور اب چلتی آ رہی ہیں اور دیوار کے پرے کھڑے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں ابو دہدہ سودہ خوب کیا ابو دہدہ سودہ خوب کیا الہی ہمیں ایسے سودے کرنے کی توفیق اتا فرما ہمارے گھر کے مرد ہمارے شوہر ہمارے بیٹے اپنے مال اپنے وقت اپنی صلاحیتیں تیرے رستے میں لگا کے آئیں تو اللہ ہمیں ان کی معاون اور مددگار بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی جو ہم خرچ کرتے ہیں جو پیش کرتے ہیں اس کو قبول فرما کے اسی کو ہمارے جنت کے محلات کا ذریعہ بنا دینا اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو کچھ ہم نے تمہیں مال و مطاب بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قرآن کی آیات کی تشریح ہمیشہ حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اور اس وقت تم کہنے لگو یہ مال فلاں کو دے دو فلاں کو دے دو ابن آدم یہ مال اس وقت تیرا نہیں تیرے وارث کا ہے اللہ فرما رہے اس دن سے پہلے خرچ کرو موت کے دن سے پہلے اپنی قیامت جو قیامت سغر ہے اس سے پہلے خرچ کرو اس کے بعد نہ کوئی سودہ کوکا نہ کوئی سفارش ہوگی اور نہ کوئی تمہارا مددگار دوست ہوگا یاد رکھیے گا جس شخص کو اللہ کے ساتھ جنت کے گھر کے سودے کی لگن لگ جاتی ہے یقین آجاتا ہے اور حرس آجاتی ہے سودہ وہی کر سکتا ہے مدینہ کے ایک بڑے کامیاب تاجر ایک بڑے مالدار تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ بڑے تاجر تھے ہاں اللہ سے بھی جنت کے گھر کی تجارت کرنے میں اپنا مال خرچ کرتے تھے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ ہر ہی مد میں خرچ کرتے نظر آتے مثلا آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر جمعے کو ایک غلام خرید کر آزاد کرتے تھے اور اگر کسی جمعے کو غلام خرید کر آزاد نہیں کر سکتے تھے تو اس سے اگلے جمعے کو دو غلام خرید کر آزاد کرتے تھے اور کیوں اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیث پر ایمان اور یقین ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی غلام کو خرید کر آزاد کرتا ہے تو اس غلام کے ہر عزو کے بدلے آزاد کرانے والے کا عزو جہنم سے نجات پا جاتا ہے پھر پیاسوں کے پانی کے لیے حدیث حضرت عثمان ان کے دل میں گھر کر گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب اطاف فرمائیں بس بستی کے اندر پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ پانی کی قلت تھی ٹھنڈے میٹے پانی کا ایک کون تھا جو ایک یہودی کے قبضے میں تھا بیرے روما اور وہ کیا کرتا تھا کہ وہ بہت مہنگے داموں پانی دیتا تھا بچارے غریب اور مسکین اور فقیر سے لوگ بچے پیاس سے تڑپتے رہتے تھے صاحب مال پانی لے جاتے تھے حضرت عثمان نے پیاسوں کو پانی پلا کے جنت کے مشروبات کا سودہ کیا کہ آدھے کون حضرت عثمان نے بیس ہزار درہم کے عوض خرید لیا آدھے کون کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن حضرت عثمان کی باری ہوتی تھی اور ایک دن اس یہودی کی باری ہوتی تھی جس دن یہودی کی باری ہوتی تھی اس کے دل میں تو حرس اور حوض تھا وہ تو مال کا پجاری تھا وہ تو بہت مہنگے داموں بیش تھا جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی باری ہوتی تھی اس دن یہ پورے کا پورا وہ قوان جو غریب مسکین کے وقف کر دیتے تھے جنت کے مشروبات کے سودوں کے خریص فاقہ تھا کہت سالی تھی بھوک تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کا ایک غلے کے لدے ہوئے اونٹوں کا کافلہ آیا یہ غلے کے تاجر جو ہیں وہ اس کو گھیر کے کھڑے ہو گئے حضرت عثمان رضی سے زیادہ کا وعدہ جنجلہ اٹھے تھے یہ یخودی تاجر نے پوچھا عثمان اس سے زیادہ نفع کا آپ کو کون کہاں وعدہ کرتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا گھاٹے کا سودہ نہیں کرتے تھے گھاٹے کی تجارت نہیں کرتے تھے بڑے سکسیس فل بزنس من تھے کا وعدہ ہے مجھے کم از کم دس گناہ نفع کا وعدہ ہے اے یہ خودی و گوا رہنا میں نے یہ غلہ غریب و مسکین و موتاج میں تقسیم کراتی تو یہ جس کو یہ یقین ہو جائے اس تجارت کا لگن لگ جائے اس تجارت کی اس کے لئے مشکل نہیں رہتا اللہ کے رسول نے تبوک کے موقع پر جب جہاد فنڈ مانگا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ نے دل کھول کے جہاد فنڈ میں مال خرچ کیا تھا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سو اونٹ محفل نبی صلی اللہ علیہ کی تھی اور حضرت عثمان جو مجاہدین ہیں اور جو جنگ کا سامان ہے اور اسلے ہیں اور کھانے کا سامان سو اونٹ لدے وے لائے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ نے جب دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئے اپنے ہاتھ اٹھا کے جنت کی دعا کی حضرت عثمان اتنے خوش ہوئے نبی صلی اللہ علیہ علیہ کی زبان مبارک سے اپنے لئے جنت کی دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ کے لئے پھر ایک سو اونٹ اور لے آئے پھر آپ نے دعا کی آٹھ دفعہ سو سو اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنت کے حصول کے لئے پیش کرتے ہیں اور آٹھ دفعہ خوش خبری محمد صلی اللہ علیہ سے پانے میں کامیاب ہوتے ہیں ان کو لاؤ لگ گئی تھی جنت کے گھروں کی ایک تہائی کچھ میں ایک چوتھائی آتا کچھ میں ایک تہائی مال جو ہے وہ پورے کے پورے تبوک کے لشکر کا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فراخم کیا تھا اب پھر وہ واقعہ بھی دہرال نبی صلی اللہ علیہ سلم کا طریقہ تھا کہ آپ سوالی کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹ آتے تھے اور جب آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا تو کسی اور موقع پر جب چیز کے آنے کا یا مال کے آنے کا امکان ہوتا تھا تو تب کا وعدہ کر کے اس کو پلٹا دیتے تھے مدد نہیں کریں گے تو پھر میں کہاں جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ نے سوچا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گھر کی نشاندہ کی اور فرما کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں اور وہاں جائیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ بتائیں کہ علیہ سلم کے پاس سے آیا ہے ان کے سفارش لے کے آیا دیکھئے گا دیتے کس شان سے یہ سائل اپنی رودات بتاتا کہتا کہ میں جب دروازے پر دستک دینے کے لیے ان کے گھر پہنچا کھڑا ہوا تو بھی میرا ہاتھ دستک دینے سے پہلے دروازے پر تھا ہی کہ مجھے اندر سے کوئی مقالمہ سنائی دیا اور میں نے جب سنا تو میں میرے کان میں یہ آواز پڑی کہ جو گھر کا مالک ہے یعنی جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو محض اس بات پر دانٹ رہا ہے کہ اللہ کی بندی سورت سر پر چڑھا ہے اور تو نے ابھی تک چراخ گل نہیں کیا وہ اتنا بخیل شخص بھلا مجھے کیا دے گا کہتے ہیں کہ میں واپس پلٹ گیا دو باتیں اس نے کہی اس نے کہا ایک تو میری حاجت اور میری ضرورت بہت شدید تھی اور دوسرے مجھے خیال آیا کہ جس شخص کے پاس رسول اللہ نے بھیجا ہے وہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی میں اپنی قسمت تو آزم واپس پلٹا دستک دی دستک دی حضرت عثمان رضی اللہ باہر تشریف لائے اس نے اپنی رودات سنائی فرماتے ہیں کہ محضرت عثمان نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا میری رودات اور میری حالات سنتے سنتے مجھے شہر کی طرف جو باہر رستا جاتا تھا اس کی طرف لیتے چلے جا رہے تھے اور میرے سے گفتگو کر کے میرے حالات کی تحقیق اور تصدیق کر رہے تھے کہتے ہیں کہ ابھی ہم توڑی دیر ہی باہر گئے کہ شہر کی باہر والی طرف سے ایک بہت بڑا تجارتی کافلہ جو سامان سے لدہ ہوا تھا وہ آیا آ رہا تھا اور اس کے آگے جو شخص تھا جو قیادت کر رہا تھا اس نے جب حضرت عثمان کو دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا حضرت عثمان رضی اللہ ان کے پاس آیا اور خوشی سے اس کا چیرہ دمک رہا تھا اور اس نے خوشکبری دی حضرت عثمان اس کافلے کے سب سے آگے والے اونٹ کی نکیل ہے وہ میرے ہاتھ میں تھما دی ایکچلی وات گویا وہ سارے کا سارا تجارتی کافلہ میرے خوالے کر دیا وہ سائل کہتا کہ میں تو خک دھک کچھ دیر اتنا حیران اور شیل شوق تھا کہ مجھے تو سمجھ بھی نہیں آیا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا انہوں نے مجھے دیا کیسے کہتے ہیں کچھ دیر جب پھر میرے حواظ پلٹے اور مجھے بات سمجھ آئی تو پھر میں نے ان سے مخاطب ہو کر ان کو سوال کیا کہ مجھے ایک بات جو ہے وہ کانٹریڈکٹری لگ رہی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں جب میں نے گھر میں آپ کا رویہ اور انداز دیکھا تو وہاں پہ تیل کے معاملے میں اپنی بیوی کو جھڑک رہے تھے اور یہاں جب آپ دینے پہ آئے ہیں تو آپ نے پورا کافلہ تجارتی میرے خوالے کر دیا تو یہ کیا ہے یہ اتنی مزاج کی زیر لب مسکر کہ مجھ سے مخاطب ہو کر فرمائے کہ بھائی اس کو سمجھنے میں اتنا کون سا تردد ہے میرے بھائی دیکھو جہاں تک تیل کے کتروں کی بات ہے تو ان کا حساب میں اپنے رب کو دینا ہے جو تیل کے کترے جو فالتو زائد چل گئے ہیں ہماری ضرورت کے بعد ان کا حساب میں اپنے رب کو دینا ہے اور میرے بھائی جہاں تک تجارتی کافلے کا معاملہ ہے تو اس کا حساب میں اپنے رب سے لینا ہے جس کو یہ یقین ہو جائے اس کے لئے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا مشکل نہیں رہتا یہ تاجر تھے ان کو اللہ سے تجارت کا یقین ہو گیا تھا اس لئے کھلے ہاتھوں کھلے دل اور کھلے ذین کے ساتھ خرچ کرتے تھے اللہ ہمیں یہ قفیت اتاف فرما دے آگے چلنے سے پہلے اس واقعے میں ایک اور بایت بھی ضرور ہائیلائٹ کروں گی حضرت عثمان گیٹوں پہ چار چار لائٹ اور باہر اکسٹیریر پہ اپنی کوٹی کی شان بڑھانے کیلئے دس تس بیس پیس لائٹ چلا دی جاتی کمروں سے نکل جاتے اور ایسی اور لائٹ چلتے چھوڑ جاتے اور بہت سی چیزیں ہم اسباب کی زیا کا معاملہ کر رہے ہیں یہ جی ریسورسز کا یہ بات اپنے دل میں ضرور ہی سوچا کریں کہ شاید ایکسٹرا بل میرے ہزبن کو ہرٹ نہیں کرتا شاید میرے شہر کی جیب جو خیر ان تمام چیزوں کو افورڈ کر سکتی ہے لیکن میرے شہر کی جیب شاید ان چیزوں کو افورڈ کر سکتی ہوگی میرے ملک کے میرے ملک کے وسائل اور اسباب جو ہیں میرا ملک بہت غریب ہے یہ تمام چیزیں یہ تمام ریسورسز جو میرے اور آپ کے گھروں میں پہنچ رہے ہیں یہ اللہ کی بھی اور میری ریاست کی بھی امانت ہے اللہ ہمیں اس امانت میں بھی خیانت سے بچنے اور اللہ کے حضور خساب دینے کا خوف اتاف روائے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 255 آیت القرسی آپ نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوحان ہوتی ہے اور قرآن کی کوحان ہے سورہ بکرہ اور اس میں ایک آیت ہے جو تمام قرآن کی آیتوں کی سردار ہے اور وہ قیوم اللہ وہ زندہ اور جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں اس کے سوا کوئی خدا نہیں یہاں پر مات کر لیجئے آپ نے قرآن کی تین آیات کا حوالہ دیا آیت القرسی سورہ بکرہ کی آیت سورہ عمران کی آیت نمبر دو اور سورہ طوحہ کی آیت نمبر ایک سو یارہ میں اسم آزم کو تلاش کرو اور آپ نے فرمایا کہ اسم آزم کو ان تین آیات میں دیکھا جائے تو اسم آزم کیا بنتا ہے الحی القیوم آپ نے فرمایا اسم آزم کو پکار کے جو دعا کرے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ کی دعا میں شامل ہو جائے وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے یعنی کسی کسی ہیلپر اور سپورٹر کی ضرورت نہیں اللہ کی وحدانیت آیت تل کرسی اصل میں اللہ کی وحدانیت اس کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات کی ایک بہترین مشال زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی فنگشن کے اوپر ایک جو چیف گیسٹ ہے وہ فیصلہ جو پہلے اسکول نے ریزلٹ مرتب کر لیا ہوتا ہے وہ چیف گیسٹ کے ہاتھ سے اناؤنس کروا دیا جاتا ہے چیف گیسٹ اس کو بدلنے کا اختیار اور مجاز نہیں رکھتا ہے کوئی چیف گیسٹ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فیل ہونے والے بچے کو پاس یا پاس ہونے والے بچے کو فرسٹ کروا دوں گا نہیں تو یہ سارے کے سارا فیصلہ اللہ کے حکم اور ازن سے ہو چکا ہوگا اللہ اپنے کچھ بڑے معزز اور سوالحین کو عزت دینے کے لیے ان کے خاتھوں سے یہ سفارش کا پروانہ دیا جائے گا اور میرا خیال ہے آپ ضروری اس بات کو سمجھ سکیں کہ جب ایسے سوالحین متقین شخدام بیاء اور سوالحین سفارش کا پروانہ دیے جائیں گے تو وہ گناہگاروں کافروں فاسقوں قاتلوں زانیوں کے سفارش تو نہیں کریں گے اور پھر یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے آج جو بہت پیروں اور فقیروں کے اوپر بیعت کر لی جاتی اور پھر منتیں مرادیں چڑھاویں ان کی اکبروں پر چڑھائے جاتے اس نیت سے کہ یہ قیامت کے دن ہمارے سفارش بنیں گے اور اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے اور اپنے ساتھ ہمیں بھی جنت میں لے جائیں گے یاد رکھیے گا قیامت کے دن نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کو بڑے سے بڑا پیر اور علیاء اللہ اللہ کے حضور مچل کے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ نعوذ باللہ اللہ تو میں آج اپنے پیروکاروں کو ساتھ لے کے ہی جاؤں گا یہ سفارش اللہ کے حکم اور اللہ کے ازن اور مرضی سے ہوگی عقیدہ سفارش آیت القرسی میں وزاقت سے بتا دیا گیا اور اللہ نے کہ سفارش میرے حکم کے بغیر نہیں ہوگی کیوں 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 کہ جو بندوں کے سامنے ہیں وہ اسے بھی جانتا ہے اس سے بھی واقف ہے اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آسکتی اللہ یہ کسی چیز کا علم خود ہی ان کو دینا چاہے اس کی حکومت زمین و آسمان پر چھائی ہیں اور ان کی نگبانی ان کی لئے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں یعنی وہ تھکتا نہیں ہے ننیند اور اون ستاتی اس لئے اس کو ہیلپرز اور سپورٹرز کی اور پشتیبانوں کی ضرورت نہیں ہے بس وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے آیت کرسی کی فضیلت کے حوالے سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص نماز کے بعد باقائدگی سے اس کی موت اور اس کی جنت میں صرف اس کی موت اور اس کی زندگی اور اس کی جنت میں صرف موت کا فرق ہے یعنی مرتے ہی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا زندگی میں اور جنت میں صرف موت کا فرق ہے انشاءاللہ یہ باقائدہ سے آیت کرسی پڑھنے والے کی قبر روزت الجنہ بن جائے گی اور پھر یہ آیت کرسی شیطان کے خلاف کیسے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی اپنا واقعہ سناتے کہ نبی نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر معمور اور پوائنٹ کیا رات کو میں حفاظت کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے صدقہ فطر میں سے تھوڑا سا مال چوری کیا میں نے اس کو پکڑ دیا وہ رویا دویا اس نے منت سفارش کی اس نے معافی مانگی اب ان لوگوں کے دل تو نرم تھے انہوں نے نبی کو بھی معاف کرتے بہت قصے سے دیکھا تھا حضرت ابو حریرہ نے چور کو معاف کر دیا اس کو جانے دیا اگلے دن جب صبح نبی کے سامنے حاضر ہوئے حضرت ابو حریرہ سے آپ نے مخاطب ہو کر پوچھا ابو حریرہ تیرہ اور تیرے چور کا کیا معاملہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے پریشان ہوئے اور حقیقت بتائی آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا حضرت ابو حریرہ اگلے دن پھر زیادہ ہوشیار ہو کے بیٹھ گئے کیونکہ یقین تھا صلی اللہ علیہ السلام کے سامنے ضروری سزا کے لئے حاضر کروں گا اب وہ پیر آیا اور جب پیر آیا پکڑا گیا پہلے تو وہ رویا دھویا اور بڑا اس نے اپنا جیسے اس نے ڈراما کیا وہ کیا لیکن اس پر حضرت ابو حریرہ پکے رہے تو اس نے پھر فائنل جو بات کی اس نے کہا کے شر سے بچ جائیں اور شیطان کے جنگل سے بچ جائیں اس نے تو بات بہت بڑی کی حضرت ابو حریرہ نے فورا نہیں فرمایا کہ بتاؤ اور اس نے آیت الکرسی بتا دی اگلے دن محفل میں پھر نبی نے جب سوال کیا کہ تیرہ اور تیرے چور کا کیا معامل ہے تو حضرت ابو حریرہ نے آیت الکرسی والی ساری رودات بتائی آپ نے فرمایا ابو حریرہ تجھے معلوم ہے وہ کون تھا حضرت ابو حریرہ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا اور اس نے سچ کہا یعنی گویا آپ نے تصدیق کر دی اور اصل بات یہ کہ وہ شیطان جو شر ڈالتا ہے اس پر جو چیز سب سے زیادہ کارگر ہوتی ہے اس کے شر میں رکاوٹ کی اس سے خود بہتر کون بتا سکتا تھا اس نے خود وہ نسخہ بتا دیا جو اس کو روک دیتا ہے آیت الکرسی گھر سے نکلتے وقت سواری پر چڑھتے وقت رات کو سوتے وقت دماز کے بعد یہ نبی کی احادیث اور سنت کا نمونہ ہے آیت نمبر 256 لا اقراح فد دین دین میں کوئی جبر نہیں دین معنی ہے ایک مطلب تو یہ کہ ہمارا دین آسان اور سہل ہے دین دین فطرت ہے اس میں فطرت رکھا گیا ہماری جو نیچرل ضرورتیں ہیں ان کو مس کر کے دین کی تعلیمات نہیں دی گئی آپ نے اسی لئے فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا یہ دین فطرت ہے اس میں کوئی فطری معاملات میں جبر نہیں ہے دوسرا مطلب لا اقراح حفظ دین کا یہ ہے کہ دین کے احکامات میں کسی قسم کی سختی نہیں تلخی نہیں کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا یہ جیسے اگر کوئی شخص نابینا ہے تو اسے یہ نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کے تُو نے ناظرہ قرآن کیوں نہیں پڑھا وہ شخص جو فقیر اور مسکین ہے اسے شاید یہ نہیں سوال ہوگا کہ تُو نے صدقہ خیرات کیوں نہیں کیا ہر ایک پر اس کی طاقت کے مطابق بوجھ ڈالا جائے گا اللہ ہمارا خساب آسان لینا دین میں تو اتنی نرمی اور سہولت ہے کہ ایک شخص کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا لائک رہا فیدین بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لو لیٹ کے قرقت نہیں ہوتی اشارے سے پڑھ لو اشارے سے نہیں پڑھ جاتا ہاتھ نہیں ہلتے جسم نے ہلتا نگاہوں کو ہلا کے پڑھ لو وہ بھی مسئبت ہے تو زبان سے پڑھ لو نماز چھوڑی نہیں جائے گی خوش میں جب تک خوش میں خوش ہے جان میں جان ہے تب تک نماز چھوڑی تو نہیں جائے گی لیکن طریقہ آسان سہل کر دیا گیا کیونکہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے لائک راہ فی دین کا تیسرا مطلب یہ ہے دین کی تبلیغ میں دین کی دعوت میں کوئی سختی اور تلقی اور تشدد اور جو کرختگی نہیں ہے دین کی دعوت محبت سے نرمی سے حکمت سے اور پیار اور خیرخواہی سے دینی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی شخص جو مسلمان ہو گیا تھا وہ آیا اور اس نے اپنی دانٹا ہے ڈپٹا ہے مارا ہے دھمکا ہے میں نے سب کچھ کر لیا مجھے بتائیں میں کیا کروں آپ نے کیا فرما تھا آپ نے فرما تھا یسر ولا تو آسر آسانی کرو سختی نہ کرو مخبتیں پھیلاؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ دین کی دعوت میں بھی کوئی سختی نہیں ہے ویسے بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے محمد کو فرمایا گیا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں صحیح بات کو غلط بات سے چھانٹ کر الگ رکھ دیا گیا اب جو کوئی تاغوت کا اللہ جس کا سہارہ اس نے لے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے وہ ان کو تاریخیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار تاغوت ہیں وہ انہیں روشنی سے تاریخیوں کی طرف لے جاتے ہیں یہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے کن کے لیے آگ کی وعید دی جارہی ہے تاغوت کے پیروکاروں کو تاغوت سے مراد کیا ہے تاغوت کا مادہ تو غین یا تغی کا مطلب سرقشی تاغوت ہر اس طاقت کو کہتے ہیں جو ایک بندے کو اللہ کی سرقشی اور نافرمانی کی طرف مائل کر سکتا ہے اور کرتا ہے تاغوت انسان کا نفس ہو سکتا ہے کبھی انسان کا نفس اللہ کی نافرمانی اور سرقشی کی طرف مائل کرتا ہے کبھی کبھی گھر والے اہل خانہ گھر کے افراد جو ہیں وہ تاغوت بن جاتے کبھی برادری کبھی معاشرہ معاشرے کے رسومات اور طریقے جو ہیں وہ تاغوت بن جاتے کبھی کسی ملک کے قوانین وہاں کے سردار وہاں کے وڈیرے وہاں کے حاکم جو ہیں وہ تاغوت بن جاتے تو اللہ فرما رہا ہے کہ تاغوت سے کفر لازمی ہے یاد رکھئے گا اللہ پر ایمان کے لیے تاغوت کا کفر ضروری ہے اور اگر تاغوت پر ایمان ہوا تو اللہ کا کفر لازم ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں تاغوت طاقتوں سے بچنے اور اللہ ہمیں بندگی کا طریقہ اور اس پر جمنے کی توفیق اطاف فرمائے تاغوت اور کفر کا تذکرہ بتانے کے بعد اندھیروں اور روشنی کے اجالوں کے سفر کی رودات سنانے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالی کفر کی وجوہات کچھ بیسک ٹرگرنگ فیکٹرز جو کفر کی وجہ اور انکار حق کی وجہ بنتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اب تین واقعات کیا ہے وقت کا جو حاکم ہے نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام اکی سو سال قبل مسیح عراق کی بستی عراق کے علاقے میں اور کی بستی میں تھے اور نمرود وہاں کا حکمران تھا اور پوری کی بستی جو ہے وہ بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی اب جب ابراہیم علیہ سلام کو اللہ کی وحدانیت کیا تصور سمجھ آیا اور بت پرستی میں شر کی حقیقت نظر آئی تو بتوں کو توڑ دیا بتوں کو توڑ دنے کے بعد اس آگ کے علاؤں میں ڈالے جانے سے پہلے حضرت ابراہیم اور اس وادشاہ وقت نمرود کا مقالمہ ہوا اسی کا تذکرہ جھگڑا اس بات پرتا کہ ابراہیم کا رب کون ہے اور حکومت کی وجہ سے تقبر اور گھمن اور انا پرستی اور حکومت کی محبت حب دنیا دنیا کی محبت حکومت کے عوض اقتدار اور مال کی محبت اور تقبر اور انا پرستی یہ وجہ تھی اس کے تقبر کی اور دیکھ لیجئے کہ یہ وجوہات جو تھی تو اس کو کیسے حقیقت جو ہے اسے محروم رہا جب ابراہیم نے کہ میرا رب تو وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت تو میرے اختیار میں اس نے کیا کیا تھا نمرود نے اپنے تقبر اور گمن میں آکے حقیقت کو نام ماننے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لئے ایک اس کے دربار میں غلام تھا اس کی کوئی گناہ اور غلطی نہیں تھی کہا اس کو سزا موت دے دو اس کو قتل کر دو اور ایک شخص جس کو سزا قتل کی تھی اس کو چھوڑ دو تو کہا دیکھا زندگی اور موت تو میرے قبضے میں حضرت تھا کیوں نہیں ملی تھی اس کو راہ راز ساری حقیقت تو سامنے آگئی تھی بات تو سمجھ میں آگئی تھی انکار جو تھا وہ کس بنیاد پر کار رہا تھا زد اور ڈھٹائی تھی اس کی سٹابرنس تھی اس کی دنیا کی محبت تھی اور اس کا تکبر اور کھومنڈ تھا یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا یہ شخص کون ہے جس کی واقعہ جس کا یہاں سنایا جا رہا ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلے روداز سنیے مختصر اس کی تاریخ پھر پڑھیں گے تو آپ کچھ سمجھ آجائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل نے اپنے رب اور اپنے نبی کی تعلیمات کو پسے پش چھوڑ پھینگ دیا تو پھر اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر ظالم آشوریوں کو بخت نصر کی قیادت میں انہوں نے حملہ کیا اور انہوں جو عورتیں بچے مرت ان کو لونڈی غلام بنا کے بہت سال ان کو قیدی اور لونڈی غلام بنا کے رکھا ان میں حضرت عزیر بھی تھے بہت سالوں کے بعد جب حضرت عزیر کو رہائی ملی اور غلامی سے نجات ملی تو واپس جب اس کھندر والی بستی پہ آئے تو تب انہوں نے یہ سوال کیا پھر اللہ نے ان کو موت آئی پھر ان کو سو سال کے بعد جگایا گیا اور پھر جب قوم کے لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موجزانہ زندگی بعد موت دیکھی ایک اس فیکٹر کی وجہ سے اور دوسرے یہ حافظ تورات تھے تو انہوں نے اپنے تورات کے حافظے کی بنیاد پر اور ویسے ان کو ایک جگہ معلوم تھی ایک درخت کے نیچے جہاں تورات کا ایک صحیفہ مدفون تھا وہ صحیفہ بھی نکالا اور اپنے حفظ کے ساتھ تورات کی تجدید کی اب تورات کی اس تجدید کی بنیاد پر اور سو سال فوت رہنے کے بعد دوبارہ زندہ کی جانے کے اس موجزے کی بنی اسرائیل نے یہود نے حضرت عزیر کو عزیر ابن اللہ ان کو اللہ کا بیٹا یعنی علوہیت تک شرک کا معاملہ اختیار کر لیا یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں اور وہ سو برس تک مردہ پڑا رہا پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اسے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے زندگی بعد موت کے بعد بھی لوگوں کو یہی پوچھا جائے گا اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا فرمایا تم پر سو برس اسی پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم نے کس طرح اٹھا کے گوش پوش اس پر چڑھا یا اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمائیہ ہو گئی تو اس نے کیا کہا اصل میں زد نہیں کی تھی نا دھٹائی اور تقبر اور انانیت نہیں کی تھی تو پھر اس نے کیا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو زدی اور ڈھیٹ نہیں ہوتا جو متقبر نہیں ہوتا جو انا کا معاملہ نہیں بناتا اور جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی وہ ایمان پانے میں ضرور کامیاب ہوتا اور کفر سے بچ جاتا اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا یہ بات ذہن نشین رکھئے گا کہ انبیاء ایمان بالغیب کی منزلیں اور مرحلے تو بہت ابتدائی حالت میں تیک کر چکے ہوتے لیکن چونکہ ان کا مشن اور ان کا زندگی کے حالات ہیں وہ بہت دشوار گزار ہوتے تو اس لیے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو کچھ موجزات دکھائے جاتے ہیں تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا اس نے ارز کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اتمنان درکار ہے فرمایا اچھا تو چار پرندے لے یہ چار پرندوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مور تھا مرغابی اور مرغ تو چار پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے پھر ان کا ایک ایک جز کر مطلب ان کو ایسے تربیت کر اور ٹرین کر جب دان ادن کا کھانا ڈالنے کیلئے جیسے پرندوں کو آواز دیتے نا کوئی ایسا طریقہ رکھ کہ جب کھانا دینے کے لئے تو انہیں بلائے تو وہ تیرے پاس آجائے پھر ان کا ایک ایک جز کر دے یعنی ان کو اللہ نہایت بائقتدار اور حکیم ایسے ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ٹرینڈ پرندوں کو زبا کیا اللہ کی حکم سے اور زبا کر کے ان کے گوشت کو مکس اپ کر جب جیسے روٹین میں ان کو بلاتے تھے جیسے آواز دی تو اللہ کی حکم سے وہ سارے اجزاء جو ہیں وہ جوڑ کر پرندوں کی شکل میں اللہ کے حکم سے کلم تھا نا اللہ کے لئے تو وہ سارے اڑتے وے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس حاضر ہو گئے ایمان اس لئے ملا تھا کہ روئیوں میں زد اور دھٹائی انانیت اور خب دنیا اور تکبر کے انداز نہیں تھے اللہ ہم ان گندے جذبوں کو اپنے دلوں سے نکال کر اپنے ایمان کو بڑھانے اور ثابت رکھنے کی توفیق اتاف فرما سورہ بکرہ کی اب چھتیس میں اور تھرٹی سیونت رکوم میں انفاق کا تذکرہ آیت نمبر 261 مثل اللہ سبحانہ تعالی اب اس کے آگے انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر پورے دو بھاری بھرکم احقامات والے جامع انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر دو رکوعات میں تبصرہ اور بات ہوگی اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو کل بھی کہا اس سے پہلے کونٹینیوزلی تھوڑی تھوڑی آیات کے بعد آف اینڈ آن انفاق پر بات ہوتی رہی ہے آیت البر سے اگر ہم دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی نے آیت البر میں کیا فرمایا تھا اور پھر ایمان کے بعد اگلی نیکی کیا تھی تو گویا آیت البر میں کہا گیا تھا کہ نیکیوں میں سے بڑی نیکی یہ کہ اللہ کی محبت میں صدقات دی جائے ہیں پریشہ دار وں کو کرابت دار وں کو مسکین وں کو مہتاج کو نیکی کرنا چاہتے ہو تو صدقہ خیرات اور پھر اکیم السلام تو زکاة بھی نیکی بتائی گئے اس کے بعد اگر ہم نے کل کے سبق میں دیکھا تو اللہ نے سوال کیا بتایا کہ یہ سوال کرتے ہیں کیا خج کریں تو اللہ نے جواب دیا جو تم بھلائی خج کرو گے وہ ان کے لئے خج کرو اپنے صدقہ خیرات اور جو تم خج کرو گے وہ اللہ کے پاس ہے پھر سوال آیا تو اللہ نے فرمایا قول اللف جو تمہاری ضرور سے زائد ہے وہ خج کر دو یہ سارا انفاق پر بتانے کے بعد پھر اللہ نے سوال کیا پہلے اللہ نے سوالوں کا تذکرہ اور خود اللہ نے جواب دیا پھر اللہ نے اپنے مخاطبوں سے سوال کیا اب بتاؤ یہ ساری انفاق کی باتیں سننے کے بعد اب ہے تم میں سے کوئی جو اللہ کو کرز ایک حسنہ دے اور آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلی آیت میں دیکھا کہ وہ دن جب دوست تھی کوئی سفارش کوئی دوست نوازی نہیں ہوگی اسے پہلے پہلے خج کرو اور تم خج کرنے کا انکار کرتے تو تم بڑے ظالم ہو تمہارے پاس جنت کے گھر کا سودہ کرنے کیلئے مال ہے تمہارے پاس چیزیں ہیں اور تم جنت کے گھر کا سودہ نہیں کرتے تو تم بڑے ظالم ہو جو دو کا وہ توفوں کا اور حدیوں کا لدہ و کافلہ آیا تھا تو سارا جو ہے وہ کرز کے لئے رکھ لیا تھا باقی سارا جو ہے وہ تقسیم کر دیا تھا اور گھر تب آئی تھے اور شکرانے کے نوافل پڑھتے جب سارا مال جو ہے وہ غریبوں اور تقسیم میں تقسیم ہو گیا تھا گھر میں بکری کا صدقہ ہوا تھا حضرت آئیشہ نے دستی اور شانے کا گوشت رکھ لیا تھا تو آپ نے کیا تربیت فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا آئیشہ یوں کہو کہ بکری بکری بچ گئی اور شانہ خرچ ہو گیا جو میں نے تُو نے کھا لیا وہ خرچ ہو گیا ہم نے صحابہ اکرام کے روئی اور انداز دیکھ تھے ہم نے احادیث سنی تھی دہرائیں احادیث آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا خرچ کرو خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اس وقت تم کہنے لگو یہ مال فلاں کو دے دو فلاں کو دے دو ایسے ہی ہوتا ہے آپ نے فرمایا ابن آدم یہ مال اس وقت تیرہ نہیں ہے وہ تیرے وارث کا ہے حدیث کی الفاظ ہے ابن آدم کہتا ہے ہائے میرا مال ہائے میرا مال ایسے ہی ہوتا نا تجوریوں کی فکر بینک بیلنسز کی فکر بینک سٹیٹمنٹ کی فکر ہائے بنا دیا لیکن اس کے کانٹری حدیث بتاتی ہے کہ ہر انسان کا حال یہ کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ کہے گا میرے پاس تیسری مزید ہو ابن آدم تیرا مو تو قبر کی مٹی بھرے گی آج دو فیکٹری ہوتی ہیں ایک ایک بیٹے کے لئے بھی یا تو پھر خواہش ہوتی ہے کہ تیسری بنا لو وہ تو کے لئے بنا لو اے ابن آدم تیرا مو تو قبر کی مٹی بھرے گی اللہ نے سورہ تکاثر میں کیا فرمایا تکاثر حتی زور تم المقابر تمہیں لگ پتا جائے گا یہ تو تکاثر تمہارے موت کے گھر ٹھکانے اور کناروں کے پہنچے تک تم تکاثر کے چکر میں اور لوگوں سے آگے سے آگے نکلنے کے چکر میں تم خرچ کرتے رہو گے اسی لئے آپ نے فرمایا تھا کہ ہرس سے بچو کیونکہ ہرس اور حوث ایمان کا ایسا نقصان کر دیتا کہ بھوکا بھیڑیا بھی ریوڑ کا ویسا نقصان نہیں کرتا جیسے جیسے ہرس اور حوث ایمان کا کرتا بخل کی تردید کی گئی یہ جو تم بخل کرتے تم خرچ نہیں کرتے اپنے مال سونے چاندی میں سے اس کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھو یہ تو برا ہے یہ تو تمہارے گلے کا ٹاک بن جائے گا قیامت کے دن وہ گنجے سام کے شکل میں تمہاری بانچوں کو پکڑے گا چیرے گا اور کہے گا انفاق پر محمد نے اتنا زیادہ مائل کر دیا آپ نے فرمایا کہ روز صبح اور شام کو دو فرشتے دعا کرتے ہیں خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت کرتے حلاقت اور تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے وہ جو خرچ نہیں کرتا یہ فرشتوں کی دعائیں اور وہ حدیث کی الفاظ ہے آپ نے فرمایا کہ میری امت کا فقیر کون ہے اور آپ نے خود ہی بتایا کہ میری امت کا فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے میری امت نہیں کرتا میری امت کا فقیر وہ ہے جس کے پاس مال تھا لیکن اس نے خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ نہیں بنائی امت کا فقیر ہوگا خالی ہاتھی پہنچ جگہ سارا دنیا میں چھوڑا ہے سارا دنیا میں کھال اٹھا آیا کیامت کے دن جنت کے گھر کیامت کے لئے اس کے پاس کوئی ہو گئی نہیں اس لئے محمد نے قسم کھا کہ فرما تھا کہ قسم ہے اُزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ توازو کرنے والے کے درجات تو اللہ بڑھا دیتا ہے صدقہ تو وہ ہے کہ آپ نے فرما ہے کہ صدقہ اللہ کی راہ میں سچے دل سے مریا و مال چاہے وہ صدقہ تال دیتا ہے ہر عصافت کو جو اتری اور جو ابھی نہیں اتری اور صدقہ بری موت کو تال دیتا ہے صدقہ تو وہ ہے جب عذاب کبر کے کرتے خشر میں صدقہ سایہ بن جائے گا اللہ کے عشق کے سایہ کے علاوہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو صدقہ سایہ بن جائے گا جو اللہ کی راہ میں لیلہ فلہ ہم نے مال قرچ کیا ہوگا made be obligatory اور فرض زکاة اور made be other than that یہ صدقہ سایہ بن جائے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ اس میں جتنا زیادہ خلوص اور عصار اور sacrifice زیادہ ہوگی اتنا وہ اتنا اس کا سایہ گھنا اور اتنا سایہ اس کا زیادہ طویل ہوگا اللہ کے عشق سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا سات خوش نصیب لوگ جو اللہ کے عشق سائم میں چلیں پوری حدیث بخاری کی دور آدل حکمران جوانی میں عبادت کرنے والا وہ جس کا دل مسجد سے جڑا ہے وہ شخص جس کو ایک بدکار عورت نے مالدار خوبصورت عورت نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے کہا مجھے اللہ رب العالمین سے در لگتا وہ دو جو خالص تن اللہ کی محبت کی خاطر ملتے اور جدا ہوتے ہیں اور وہ شخص جو صدقہ ایسے دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی اور ساتھ وہ شخص جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور خوف خدا سے روتا ہے تو صدقہ اور خیرات جو پوشیدہ دیا گیا وہ تو عرش الہی کے سائے میں داکلے کا ذریعہ ہوگا اور حدیث بتاتی ہے صدقہ اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرے گا صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا اس لئے آپ نے فرمایا تھا کہ جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ٹکڑا دیکھ کر یہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا مال جس کی اتنی فضیلت قرآن نے بتا دی اتنی تاقید اللہ نے اپنے احقامات نے بتا دی اور اتنی فضیلت اور اتنی اس کی برقات اگلے سفر کی تیاری کے لیے اور جنت کے گھر کے حصول کے لیے نبی نے ہمیں سکھا دی اسی لئے تو صحابہ اکرام خرچ کرتے تھے اسی لئے تو مال کی محبت کو دل سے کھرچ کھرچ کا نکالتے تھے کتنے صحابہ کہ میں نے آپ کو واقعات پچھلے دو تین دنوں میں سنائے حضرت مصب بن ان کے دلوں میں تو اللہ کی محبت اور اللہ جنت کے گھر کی حرص تھی دھنکی دیویوں کو ٹھکراتے تھے مال کی محبت کو لات مار کے ٹھکرا کے چلے گئے تھے حضرت قباب بن ارد نے تو گھر میں گڑائی کھوڑ لیا تھا حضرت ابو سر غفاری جو مسافر نے کہہ دیا تھا کہ میرے اس گھر اور میرے اس گھر کے درمیان گیری کھائی ہے میں اس کھائی کو ہلکا پلکا ابھور کرنا چاہتا ہوں اور حضرت عثمان جو ہیں وہ غلاموں میں پانی میں کھانے میں جہاد فنڈ میں سائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی کو کھلے ہاتھوں سے دیتے اور سارا مال جنت کے حصول کے لیے لٹاتے اور لنڈھاتے وے نظر آتے یہ وہ واقعات اور یہ وہ رودادیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہاں پر سناتے ہیں اللہ ہمیں یہ سارے قصے سن کر جھومنے کے لیے نہیں لذت بیان کے لیے اپنی اصلاح کے لیے اپنے جنت کے گھر کے لیے خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اب آگے ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالی پورے سسٹم بتائیں گے کہ تمہیں عجر کتنا ملے گا صدقہ کرنے کے بعد کیا نہ کرنا کیسے کرنا کس کو دینا مشتالوں اور تشبیخات سے بات سمجھائی جائے گی اللہ سب سے پہلے فرمارے ہیں کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال تو ایک دانے کیسی ہے جب وہ بویا جاتے تو اسے سات بالیاں نکلتی ہیں اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے فراوانی عطاف فرما دیتا گویا صدقے کا عجر یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد جب نیکی کریں گے تو ہر نیکی پر کم اس کم دس گناہ عجر اور قرآن میں بھی آتا ہے اشرہ ام سالحہ دس گناہ عجر رمضان میں سیونٹی گناہ عجر کا وعدہ اور یہاں پر سورہ بکرہ میں سات سو گناہ کا وعدہ آ اور اور ادھر ایک اور حدیث دہرا لیجئے آپ نے فرمایا جب تم میں کوئی اپنے حلال مال میں صدقہ کرتا ہے اللہ پاکی اور پاکی مال قبول کرتا نا حرام مال سے دیا صدقہ قبول نہیں ہوتا جب تم میں کوئی اپنے حلال مال میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں یہ قدردانی ہے اللہ شکور کی اسے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس کو یوں بڑھاتے ہیں اور نشو نمہ کرتے ہیں جسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کی نشو نمہ کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑھ کے پہاڑ جتنا ہو جاتا کوئی ٹکڑا جو ہے وہی کافی ہوگا حد تو ہے کوئی نہیں پھر اللہ نے آگے بتایا کہ صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد کیا نہ کرنا کیونکہ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں نکیہ کرنا بھی ضروری ہے ان کی قبولیت کی دعا بھی کرنا اور ان عامال سے بھی بچنا ضروری ہے جو اس عمل کے عجر کو ضائع کر دیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہ تم اپنا حال اس عورت کا سنہ کر لینا جو بڑی میند سے پہلے سود کاتتی ہے اور پھر سود کاتنے کے بعد اسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے تو صدقے اور خیرات وغیرہ کرنے کے بعد للا فللا خرچ کرنے کے لیے بعد کیا کام نہیں کرنے کہ اس کا عجر محفوظ رہے اللہ فرما رہے جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے ان کی اس لیے کسی خوف ورنج کا موقع نہیں ایک میٹھا بول کسی ناغوار بات پر چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے کہ جس کے بعد دکھ ہو یعنی اگر تم نے صدقہ خیرات کر کے دکھ دینا ہے نہ تو پھر نرمی سے بات کر کے معذرت کر لو وہ زیادہ بہتر ہے کن دو چیزوں سے اور یہ بدخلاقی کا انداز ہے جس سے صدقہ اور خیرات کا سارا عجر ضائع ہو جاتے ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی نہ ان سے بات کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے جو جھوٹی قسم کھا کے مال بیشتا ہے جو ازراح تکبر اپنا تہبن لٹکاتا ہے اور تیسرا وہ شخص جو احسان جتا کر کبیرہ گناہ کر کے صدقات اور خیرات کا عجر ختم ہو جاتا ہے اور اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح بھی خاک میں ملا جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر کرتا اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا اور نہ آخرت پر تیسرا کام جو خیرات اور اللہ کی راہ میں مال کر کرنے کے بعد نہیں کرنا وہ دکھاوا ریا نمود نمائش یہ دکھاوا اور ریا کبھی اپنی نیکی کے ڈنکے بجانے کیلئے ہوتا ہے کہ میں کتنا صاحب سربت ہوں میں کتنا سخی ہوں میں کتنا اچھا ہوں اور پھر اپنی اچھائی اور بھلائی اور خیر کے ڈنکے بجانے کے بعد بسا اوقات کوئی دنیاوی مقاصد اور دنیاوی خدف اور دنیاوی چیزیں کبھی حکومت کبھی اوڈا کبھی اختدار کبھی ووٹ لینے ہوتے ہیں اور پھر کچھ نہیں تو بس اوقات یہ صدقہ اور خیرات جو ہے وہ اپنے مال کی ریاقہ بھی ذریعہ ہوتا ہے میں نے ایک دفعہ خاتون کو ایک میفیل میں بیٹھ کر بڑے اطراہ کہ یہ کہتے سنا کہ پچاس لاکھ تو سیدھی سیدھی ہماری ذکات ہوتی ہے یہ اپنے مال کے بڑائی کا تذکرہ تھا کہ تم ہمارے باقی مال کا اندازہ لگائی نہیں سکتے ہماری تو ذکات ہوتی پچاس لاکھ ہو جاتی تو یہ جو ریاہ ہے آپ کو بتائیں کہ ریاہ کی نماز شرک ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ان تینوں چیزوں سے بچانے اور ان چیزوں چیزوں کا جو نقصان ہے اس کو سمجھانے کی لئے آگے تین مثالوں سے بات بتائیں اس خرچ کی مثال کون سے خرچ کی مثال وہ خرچ جب خرچ کرنے والا لیللہ فیللہ خرچ کرنے کے بعد احسان جتاتا ہے دکھ دیتا یا ریا کرتا اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تیہ جمی تھی اس پر جب زور کمی برس تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گی ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے نا اسے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا اور کافروں کو سیدھی را دکھانا تو اللہ کا تصدور ہی نہیں گویا مثال بتائی جاری کہ بہت پتھریلی سی چٹان کے اوپر اول تو کوئی بیچ ڈالیں تو پودا نکلتا نہیں ہے لیکن اگر پتھلی سی کوئی مٹی کی لیئر ہو بھی تو چھوٹی چھوٹی اگر جڑے نکلیں اور چھوٹا سا پودا ہوگے بھی تو بارش کے بہت سارے کا سارا جو ہے وہ بہ جاتا ہے اور کوئی نبتات اور کوئی کھیتی اس کے اوپر نہیں اگر اصل میں جو یہ چٹان ہے اس سے مراد کیا ہے وہ شخص جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے سنگ دل مال دار شخص اتنا سنگ دل ہے کہ کسی غریب کو فقیر کو مفرس کو کسی بے لباس کو کسی بھوکے کو ننگے کو بیمار کو دیکھتا ہے ہاں اپنے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے لیکن اتنا سنگ دل صدق خیرات کی نیکی دنیاوی اغراض و مقاتذ اور بداخلاقی کے ساتھ کرتا ہے عمال سوالیہ کی کوئی کھیتی اس کو نہیں ملتی موت کی آندھی اور موت کی ہوا کے آتصار اس کی ساری نیکیاں برباد ہوتی ہیں بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی یعنی کوئی دادا بیسٹ باغ اور اپنے ریزیڈنس والا باغ دینے کے بعد بھی کیا تا مطمئن اور شادہ فرحہ پورے سبات قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ سطح مرتفع وہ پلاتو کو کہتے ہیں سطح نرم بھی ہوتی ہے زرخیص بھی ہوتی ہے اور پہاڑوں کی طرح کیا ہے یہ اوپر سے نوکیلی یا ارگلر نہیں یہ اوپر سے فلائٹ اور بلکل سمود ہوتی ہے تو لہذا یہ وہ جگہ ہے جو کھیتی باری کے لیے اگریکلچر کے لیے اور نباتات کے اگانے کے لیے بہترین ہے مثال دی جاری ہے جیسے سطح مرتفع پر ایک باغ ہے اگر زور سے بارش ہوگی تو دگنا پھل لائے گا اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہوئی تو ہلکی پھول کی پھواری اس کے لیے کافی ہے جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے یہاں پھر سطح مرتفع سے مراد ایک مومن کا دل ایک مومن جو محسن بھی ہے یہ اپنے ایمان کے لحاظ سے اپنے تقوی کے لحاظ سے اپنے حسن اخلاق اور معاملات کے لحاظ سے باقی لوگوں سے بلند ہوتا ہے اس کا دل نرم بھی ہوتا ہے یہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اگر بارش زیادہ کا مطلب کیا ہے اگر عیسار زیادہ ہے سیکرفائز زیادہ ہے اور خلوص اور اخلاس زیادہ ہے تو عجر بہت زیادہ ہوگا لیکن اگر خلوص اور اخلاس اور سیکرفائز زیادہ ہلکی پھول کی کم بھی ہو تو عجر میں آکے جھلس جائے جب کہ وہ بوڑا بھی ہو اس کے بچے کم سن بھی ہو اور ابھی کسی لائق بھی نہ ہو اسی طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید یہ کہ تم غور فکر کرو مثال دی گئی ہے ایک شخص نے باغ لگایا بہترین ہے نیرے ہیں بہترین اس میں پھلوں کے پودیں لیکن ہوا کیا جب وہ بوڑا ہو گیا تو ایک دن ایک دم گرم ہوا سی چلی اور اس کا سارا باغ جل گیا اب اس پڑھاپے میں وہ نئے سرے سے باغ تو نہیں لگا سکتا زوف بھی ہے وقت کی مولد بھی نہیں اور پھر ظاہر ہے اس کا دل ہوگا کہ میرے بچوں کے لیے باغ رہ بھی جائے اصل میں اس مثال سے کس شخص کی مثال دی جاری ہے وہ شخص جو اپنی زندگی میں للا فللا مال خرچ کرتا ہے صدقہ خیرات دیتا ہے لیکن صدقہ خیرات دینے کے بعد وہ ریا دکھا اور احسان اور دکھ بھی دیتا ہے قیامت کے دن اس بوڑے کی طرح جب اس کا عمال نامہ نکلے گا تو اس میں صدقہ اور خیرات کا عجر تو ہوگا لیکن صدقے اور خیرات کے ساتھ جب اس کے عمال نامے کے اندر احسان دکھ اور ریا کی ہوائیں اور عمل نکلیں گے تو یہ تین عمل گرم بگولوں کی طرح اس کے صدقے اور خیرات کے عجر کو جلا دیں گے قیامت کے دن اب وہ نئے سرے سے صدقہ خیرات کی نیکی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اور قیامت کے دن اس کو اس صدقے کے عجر کی اور جنت کے گھر کی قیمت کی ادائی کی شدی ضرورت اور حجت بھی ہوگی یہ رودادیں سمجھا کر ہمیں یہ سمجھایا جا رہے کہ صدقہ کرنے کے بعد کیا نہیں کرنا نہ ریاہ اور دکھا کرنا ہے نہ احسان اور دکھ کے رویے اپنانے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو مال تم سورہ بکرہ کی بہت افہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ زرائی زکاة اگرکلشل زکاة یا عشر اور تجارتی اور سردنیتی زکاة کا کوئی تصوریاں حکم ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 267 اے لوگو خرچ کرو کن میں سے من مطویباتی ما قصب تم جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو اس سے تجارتی زکاة اور سنتی انڈسٹریل زکاة بزنس ٹریڈ اور انڈسٹری یا سنت پر زکاة کا تصور ہے وَمِمَّ اَحْرَجْنَ لَكُم مِنَ الْأَرْضِ اور جو زمین نکالتی ہے اس میں سے بھی خرچ کرو اس آیت کے حصے سے زرعی زکاة اگریکلچرل زکاة جس کو ہم شریعت میں اُشر کہتے ہیں اس کا جواز نکلتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کیلئے بری سے بری چیزیں چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں دے دی جائے تو تم ہرگس اسے لینا گوارہ نہ کرو اللہ یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تمہیں اخماس پر جاؤ تمہیں جان لینا چاہیے اللہ بے نیاز اور بہترین صفات سے متصف ہے شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے اللہ بڑا فراخ دست اور دانہ ہے جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت مل گئی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی ان باتوں سے صرف وہی سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں اللہ ہمیں ان میں بنا دے تم نے جو کچھ بھی خرش کیا جو نظر بھی مانی اللہ کو اس کا علم اور ظالم کا کوئی مدد کار نہیں اگر اپنے صدقات الانیہ دو تو بھی اچھا ہے اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو بھی تمہارے لئے بہتر ہے تمہاری بہت برائیاں اس طرز عمل سے مہف ہو جاتی ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے تو صدقہ اور خیرات کے لئے دونوں آپشنز دی جاری ہیں کہ چھپا کر بھی دیا جا سکتا ہے الانیہ بھی اب مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ الانیہ اور چھپا کر کون کون سی چیز کیسے دی جائے گی الانیہ بنیادی طور پر فرض صدقات یعنی زکاة کو الانیہ دینے کا تصور خاص طور پر اس لئے کہا جاتا ہے کہ دوسروں کو یاد دہانی اور دوسروں کو دعوت اور مائل کرنے کے لئے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک بہن کو پتہ ہے کہ میری بہن نے زکاة نہیں دی تو اس کو پریکٹیکلی یہ کہنے کی بجائے جو تم بھی زکاة دے دو وہ اگر یہ انڈیریکلی منشن کرتی ہے کہ میں نے تو اپنی زکاة نکال دی تو یہ خاموش دعوت ہے زکاة دینے کی تو گویا زکاة کی ادائیگی الانیہ کی جا سکتی ہے اور زکاة تو فرض ہے اس کو دینے پر تو کوئی ریاہ اور دکھاوا اور نمود و نمائش کا امکان نہیں ہے تو گویا زکاة یا کسی کو یاد دہانی کے لیے زکاة دینے کا تذکرہ کرنا کیا جا سکتا ہے الانیہ طور پر اور ویسے جب اجتماعی مقاصد کے لیے کسی بڑی قوز کے لیے جب خرچ کیا جاتا ہے تو وہ بھی الانیہ کیا جا سکتا ہے چھپا کر نفل صدقات بیونڈ زکاة جو ہم سپینڈ کرتے ہیں نفل صدقہ اس کو چھپا کر دینا زیادہ پسند دیتا ہے تاکہ کہیں اس میں ریا اور دکھاوے کا تصور نیکی کے ڈنکے بجانے کی خاخش متخرک نہ ہو جائے اور ویسے اجتماعی کی بجائے جب انفرادی حد پر خرچ کیا جائے تو کہیں ایک شخص کی عزت نفس مجرور نہ ہو جائے اس لئے ایک فرد واحد یا خرانے کو جب دیا جاتا ہے تو وہ چھپا کر دینا زیادہ پسند دیتا ہے لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے پورا عجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہیں ہوگی خاص پر مدد کے مستحق وہ تنگ دس لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی قصب معاش کے لئے کوئی زمین میں کوئی دور دوپ نہیں کر سکتے کوئی صدقہ خیرات کی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جو دین کے ہما وقت کام کرنے والے ہیں اور اپنی عزت نفس کی وجہ سے وہ ہاتھ پھیلا کر مانگتے بھی نہیں ان کی خودداری دیکھ کر نواقف آدمی گمان کرتے کہ خوشحال ہیں تم ان کے چیروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو مگر وہ ایسے لوگ ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے کون سا خوف نہ دنیا میں خوف نہ موت پہ خوف نہ قبر میں نہ قشر میں نہ پل سرات میں نہ جہانم کا خوف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہر خوف اور غم سے آزاد ہو جاتے ہیں جو لوگوں کے غم بانٹتے ہیں جو لوگوں کے دکھ بانٹتے ہیں اللہ پھر ان کے دکھ اور ان کے غم دنیا کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی آسان کر دیتا ہے یہ وہ سسٹم ہے انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ اگر ہم دیکھیں تو مدنی صورت ہے اور صورت بکرہ میں اس کا تو یہ جو انفاق فی سبی اللہ للا فی اللہ خرچ کرنے کا جو طریقہ اکار ہے یہی تو ایک اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے میں اس کی معاشی نظام کی ریڈ کی ہڈی ہے زکاة اور صدقات کا جو نظام ہے وہ ہی ایک مسلمان معاشی نظام کی ریڈ کی ہڈی اور اور اگر ایک اسلامی معاشرے اور ایک اسلامی ریاست کے اندر لوگ اپنی زکاة اور صدقات دینے لگ پڑیں تو معاشرے کے غریب اور غربہ کی کفالت کا بندوبست ہو جائے گا یہ ایک فول پروف سسٹم ہے جو اللہ نے ایوال کی ہے اور ایک ایک نظام معیشت ہے اسلامی نظام معیشت اسلامی ایکنومک سسٹم جو ہے جو زکاة اور خیرات کے گرد ریولف کرتا ہے جو مالدار مالدار نہ ہوتا جائے اور غریب غریب نہ ہوتا جائے کہ مالداروں کے ہاتھ میں مال جمع نہ ہوتا رہی یہ صدقات اور خیرات کا سسٹم جو اس کو انشور کرتا ہے اور نظام کی برقات اور فیوز کو کرٹیکلی آنیلائز کرنے کی کوشش کرے تو یہ سارے کے سارے معاشرے اور معاشرے کی ہر سطح کو فائدہ دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خُزم نموال ہم صدقت ان کے مالوں میں صدقہ لو یہ کیا کرے گا تو تو ہر ہم بغا اس کے ساتھ تم ان کو پاک کرو اور ان کی ریڈکیشن کرو اور ان کے اندر اچھے اخلاق کی نشون اما کرو یہ صدقات اور خیرات اوپر والا طبقہ اسلامی معاشرے نظام کیا ہے کہ جو معاشرے کا اوپر والا طبقہ کھاتا پیتا صاحب مال طبقہ ہے وہ اللہ کی محبت کے لیے اپنے جنت کے گھر کے قصول کے لیے کمزور طبقے کی یا دین کی آنت اور مدد کے لیے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے لیے ریا اور دکھاوے کے لیے نہیں جب وہ خرج کرتا ہے تو ان کے دل میں سے ظاہرتا تو ان کی تجوریوں میں سے مال نکلتا ہے ان کی اکاؤنٹس میں سے ظاہرتا مال نکلتا ہے لیکن حقیقت میں ساتھ ساتھ دل میں سے مال کی محبت بھی نکالتے ہیں یہ صدقہ اور خیرات مال کی محبت نکل جاتی ہے اور پھر مال کی محبت کے جو گندے جذبات ہیں ہرس خوز تمہ لالج بخل وہ بھی سبھی ساتھ نکل جاتا ہے اور جب وہ نکلتے ہیں تو دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے اور پھر صرف یہ نہیں کہ ان کا دل ان گندے جذبات سے پاک ہو جاتا ہے ساتھ ہی ان کی زندگیوں میں سے وہ جو حرام محفلے آسان اور زیادہ پیسے کی اور معاشر کا اوپر والا طبقہ ان تمام غلط چیزوں سے صاف اور پاک ان کی تربیت اور تذکیہ ہو جاتا ہے اب جب یہ طبقہ مال خرچ کرتا ہے اور نچلے طبقے کی مالی کفالت کرتا ہے اور مال اوپر والے طبقے سے بے کے فلو کر کے نیچے والے طبقے کے پاس آتا ہے تو یہ آنے والا مال ظاہر نیچے والے طبقے کے بجے وے چولے جلا دیتا ہے ان کے پیٹوں کی آگ بجھا دیتا ہے ان کو لباس ان کو کھانا پینا ان کی ضروری آتے زندگی فراہم کر دیتا اور وہ جو بھوکے رہ کے انہوں نے لوٹ مار رہزن یا ڈکیتیاں کرنی تھی اور معاشرے کے اندر بدمنی اور فتنہ فساد پھیلانا تھا اسلامی معاشرہ اس سے محفوظ ہو جات یہ ہیں صدقات اور برقات کی فیوز جو معاشرے کے ہر طبقے کو بھی فائدہ دیتی ہیں معاشرے کے محول کو بھی اس کی اصلاح کرتی ہیں معاشرے کے اندر امن اور استحکام پیدا کرتی ہیں اور پھر سب سے بڑھ کے جب اوپر والا طبقہ اللہ کی محبت کے لیلہ فی اللہ وآتی ذل قربہ حقہ ہو کر کے دیتا ہے اور اللہ کی محبت میں آ کر دیتا ہے تو اوپر والا طبقہ جب نچلے والے طبقے کو مال دیتا ہے تو ان کے درمیان بہمی محبتیں بڑھ جاتی ان کے درمیان عیسار اخلاص آپس میں بھائی چارہ اور محبتیں اور خیر غاہ کی بڑھ جاتی ہے اور آپس کے تعلقات کے اندر رواداری اور پھر یہ سیمنٹنگ سبسٹنس جو ہے وہ مسلمان معاشرے کو مضبوط کر دیتا ہے یہ وہ اسلامی معاشی نظام میں جس کیلئے کہا گیا مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ اپنے خرشید پہ پھیلا دی سائق ہم نے اللہ ہمیں اس نظام معیشت کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں رائج کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اسلامی معاشی نظام کا تذکرہ اور اس کی برکات اور فیوز اور اس کا پورا چارٹر اور سسٹم سمجھانے کے بعد پھر اب اللہ سبحانہ تعالی ایک اور نظام معیشت کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ کونسا نظام معیشت ہے یہ ہودیوں کا بنایا ہوا جیوز کا ایوارڈ انتہائی خود غرزانہ اور سیلفش نظام معیشت سودی نظام معیشت کتنا خود غرزانہ اور کتنا سیلفش نیس پر مبنی یہ نظام معیشت ہے سودی نظام کہ وہ آپ میں سے کچھ نشائد پڑھی ہوگی وہ مرچنٹ آف وینس جو اگر ہم دیکھیں شیکسپیر کا ایک پلے جس میں مرچنٹ آف وینس اور ایک شخص بسینیو نامی ایک شخص جو ہے وہ یہودی مہاجن شائلوک سے لون لیتا ہے اور سودی کرز لیتا ہے اور پھر جب وہ مال نہیں دے سکتا تو وہ شائلوک وہ یہودی مہاجن جو کتنا خود غرض ہے کہ وہ کہتا کہ تم میرے پاؤنڈ واپس نہیں کر سکتے تو میں تو تمہارے گوشت کا ایک ٹکڑا لے لوں گا یہ وہ خود غرض انہ نظام جو ان کا خون چھوڑ لیتے تھے ان کے گوشت کے ٹکڑے نوچ کے کھانے تک پہنچ جاتے تھے وہ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سیویر بن کے وہ پورشی آتی ہے اور شائلوک اس کے خلاف بات کرتی اور بسینیوں کو پروٹیکٹ کرنے کی لیے وہ کہتی ہے پانڈ آف لیے لو اپنے گوشت کا ایک ٹکڑا لیکن تم خون کا کترہ نہیں بہاؤ گے تو لہذا یہ وہ خود غرضانہ نظام ہے جس کا تذکرہ اللہ یہاں پر کر رہے ہیں اسلامی نظام معیشت کے بر خلاف اللہ فرمارے جو لوگ سود کھاتے ان کا حال جسے شیطان نے باولہ کر دی اللہ فرمار رہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے وہ کیسے ہو جاتے وہ تو ایسے لگتا کہ جیسے شیطان نے کوئی جادو کی چھڑی لگا کر اپنا ماجک وینڈ ان کو لگا دی اور وہ باولے ہو گئے اور اللہ تصدیق کر رہے اللہ باولے ہی باولے ہی باولے باولے مبتلا ہونے کی وجہ کہ وہ کہتے ہیں تجارت سود کی جیسی بات تجارت سود ہی جیسی بات یہ ان کے باولے پن کی بات ان کا جملہ اللہ کوٹ کر رہے کہ کتنے باولے پاگل اور کتنے مدھوش ہو گئے کہ تجارت اور سود تو آپ دیکھیں کہ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں ہوتا ہے لیکن سود میں صرف نفع ہوتا ہے تجارت میں صرف جو نفع ہے وہ مقررہ نہیں ہوتا لیکن سود میں نفع فکسٹ اور مقررہ ہوتا ہے تجارت میں نفع یا نقصان ایک ہی بار ہوتا ہے لیکن سود میں نفع بار بار ہوتا ہے جب تک اصل زر ادا نہیں ہوتا تب تک بار بار نفع کھیشتا جاتا ہے اور اصل فرق جو اللہ نے آگے بتایا اللہ نے بئی کو تجارت کو خلال کہا ہے اور سود کو حرام کہا یہ اصل فرق اتنا واضح لفظ ہونے کے باوجود ہر رم رب ہر پہچاننے سے انکار کرتے ہمارا معاشرہ ایک پیپسی کی بوتل اور ایک شراب کی بوتل میں خلال اور حرام کو بہت آسانی سے پہچان لیتا ہے ہمارا معاشرہ ایک تھالی میں خنزیر کا گوش رکھ ہے اور ایک تھالی میں مرگ یا بکرے کا گوش رکھ ہے اس کی حلت پڑھی جائیں گی یہ سود کے بارے میں حتمی اور فائنل حکم ہے سود کے بارے میں سب سے پہلا حکم سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں آیا اللہ نے وہاں پر تفسرہ فرمایا کہ اے لوگو یہ جو تم بڑھتا چڑھتا سود کھاتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ جائے تو بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو یہ دوسرے نمبر پر آنے والا حکم ہے لیکن یہ آیات جو سورہ بکرا کی ہیں یہ فائنل حتمی حکم ہے سود کا اور ان آیات کے نازل ہونے کے بعد سورہ روم کے آیت 39 اور سورہ آل عمران کے آیت 130 ان آن فاظ جو ہیں وہ فرماتی یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا میں اعلان فرمایا کہ لوگوں آج سے میں جہلیت کے تمام سود باطل قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود باطل قرار دیتا ہوں گویا سٹارٹنگ فرم اس اون فیملی اور اپنی ذات اور اپنے اردگر سن انمونہ دے کر آپ نے اس کو باطل دیکن آپ دیکھیں کہ اب تک اس وقت تک سود لیا جا رہا تھا کیونکہ حتمی حرمت کا حکم نہیں ہے ان آیات کے بعد حتمی حکم حرمت کا آگیا سود کیا ہے حدیث کے الفاظ ہیں ہر وہ کرز جو کھیج لاتا ہے شور شورٹ دیفنیٹ منافع پری ڈیسائیڈ منافع لے کر آتا ہے یہ کیا ہے وہ ربا وہ ربا ہے سود کے اتنے واضح احکامات ہونے کے باوجود ہر ربا اور سود لینے والوں کو خلاف اللہ کی جنگ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کا تذکرہ ہونے کے باوجود آج مختلف قسم کی توجیحات اور مباخش جو ہیں وہ جاری ہیں میں کوئی بہت بڑی اکانومسٹ یا ماہر معاشیات تو نہیں ہوں لیکن میں مختصر ان اس چیز پر بات ضرور کروں گی اور وہ جو اترازات لگانے والے جو نکتے نکالنے والے ہیں ان کے کچھ سوالات کا جواب ضرور دوں گی سب سے پہلا اتراز جو کرنے والے اور نہ ماننے والے جو بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سود کے بارے میں حکم ہے تو مکہ اور مدینہ میں جو سود تھا اس کی حرمت ہرمت بستی میں جو مالدار طبقہ تھا وہ اور باقی اندر جب ان میں سے کسی کو چٹی پڑ جاتی ہے گھر کا چھت گر جاتا ہے ماں کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے بیٹے کا اپینڈکس پھٹ جاتا ہے علاج کے لیے معالجے کے لیے کچھ نہیں تو اپنی بیٹی کو جہیز دینے کے لیے لوگ ہمارے معاشے میں لون شاکس ہیں ہمارے معاشے کے لون شاکس کرز دینے والے لوگ ان کو کرز دیتے ہیں سودی قسطوں پر دیتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں آپ بھی جانتی ہیں آپ کے گھر میں وہ برطن مانجنے والیاں بہت دفعہ آکے یہ رودادیں سناتی ہوں گی باجی ساری زندگی لگ گئی ہم سارے گھر والے کما کما کے سود کی شرعہ پوری کرتے ہیں اور اصل ذر وئی ہیں یہ تو منوان وہی سود ہے جو مدینہ کی بستی میں موجود تھا لیکن یہ بینکنگ سسٹم کیا ہے بینکنگ سسٹم کیا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ بینکنگ سسٹم اس یہودی مہاجن کے سون لون کے سسٹم سے ڈبل زیادہ کبھی ہے بینکنگ سسٹم میں کیا ہوتا ہے ایک بینک بن جاتا ہے ایک سسٹم بن جاتا ہے معاشرے میں جو مالدار لوگ ہیں جن کے پاس ان کی ضرورت سے سرپلہ سپر فلویس مال ان کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ مالدار شخص آتا ہے اپنا مال جو ہے وہ بینک میں ڈپوزٹ کرتا ہے اور آپ اس میں بینک کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے کہ یہ میرا مال تمہارے پاس ہے اس کے بدلے تو مجھے فکس نفع پروفٹ جو ہے وہ سود کا دیتے رہو اور وہ مال انویسٹ کرنے والا آرام سے اپنے گھر جا کے بینک کو اپنا مال دے کے پرسکون ہو کے مطمئن ہو کے بیٹھ چاہتے ہیں بینک کے پاس اب جب رقم آ جاتی ہے تو معاشرے کے درمیانے طبقے دمیڈل کلاس طبقہ کسی نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے کوئی دوکان بنانی ہے کسی نے کوئی چھوٹا سا یونٹ لگانا ہے کوئی لومے بنانی ہے کوئی چھوٹی اسی انڈسٹری سیٹ اپ کرنی ہے کسی نے کوئی کاشتکار ہے اس نے بیج لینے ہے اس نے خاد لینی ہے اس نے ٹریکٹر خریدنا ہے تو وہ لون لینے کے لیے بینک کے پاس آتا ہے بینک اس کو اس مالدار کی رقم جو اس کے پاس ہے جس پر بینک نے اس مالدار کو شرح سود دینا ہے یہ رقم میں سے اس میڈل کلاس کے کاشتکار کو بزنس مین کو چھوٹے لرجے کے انڈسٹریلس کو وہ لون دے دیتے ہیں اور سود کی شرح مقرر کر دی جاتی ہے مارک اپ مقرر کر دیا جاتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤ اب یہ بینک جو مارک اپ لیتا ہے وہ ایک کا شرح منافع نہیں ہے بینک اپنا حصہ بھی اس شرح میں رکھتا ہے پروفٹ کا اور بینک اس مالدار شخص کا بھی شرح منافع رکھتا ہے گویا اس بینکنگ سسٹم میں ایک لون شاعت نہیں ہے ایک یہودی مہاجن نہیں ہے اس میں تو دو دو لیچز ہیں جو خون چوسیں گی اس میں تو دو دو کے سود کا منافع دینا ہے اس میں تو دو لون شاکس کے مو بھرنے ہیں یہ اس سمپل سودی نظام سے یہ بینکنگ سسٹم ڈبل زیادہ کبھی ہے ڈبل زیادہ نقصانات کا مرتب ہے اور میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں میں پھر دو رہا ہوں گی میں بہت بڑی کوئی ایکانومس یا ہمارے معاشیات نہیں ہوں لیکن بیسک سسٹم اس بینکنگ سسٹم کے لونز کے ساتھ پھر خوتا کیا اور خوک کیا رہے اور وہ اثرات میرے معاشے میں مرتب ہو رہے اب جو کھاتا پیتا طبقہ وہ مالدار شخص جو بینکوں میں اپنے مال رکھوا جاتا ہے ان کو تو مہینے کے اندر لگا بندہ ان کا شرائع پروفٹ ملتا رہتا ہے یہ سودی مال جب ان کے گھروں میں آتا ہے تو یہ کونسا مال ہے اس کے اندر دو خصوصیتیں ہیں ایک یہ آسان مال ہے بغیر محنت کے بغیر مشکت کے ملا بغیر کسی علم کسی فن اور قنر کے آسان مال ہے کیوں آ رہے ہیں مال مال کو کھینچ رہے ہیں مانی بگیٹس مانی مالدار مالدار ہوتا ہے چلا جا رہے ہیں مال کی وجہ پر وہ زیادہ مال آسان مال ہے اور دوسرا یہ حرام مال ہے یہ پلے سے بان کے اٹھئے گا کہ جب کسی شخص کے پاس آسان اور حرام مال آتا ہے تو وہ اپنے نقصان دے اثرات مرتب ضرور کرتا ہے وہ آسان اور حرام مال اچھلتا ضرور ہے یہ سود کا حرام اور آسان مال جب گھر میں آتا ہے تو پھر یہ مال کن کاموں پہ لگتا ہے یہ حرام کاموں پہ لگتا ہے بے حیائی کی محفلیں ناچ گانے کی محفلیں اور پھر اس کے بعد ریاہ اسراف نمودو نمائش تبذیر دکھاوہ ہر قسم کی بے خیائی ہر قسم کے شراب نوشی اور جوہ نوشی اور ان تمام چیزوں پہ لگتا ہے اور اوپر والا طبقہ امیر سے امیر تر بترین سے بترین اخلاق بترین سے بترین معاملات عبادات سے وہ کہتے ہیں نا ایش میں یادے خدا نہ رہی یہ اوپر والا طبقہ ہے جو سود کی لط میں پڑا ہے اور یہ میرے اور آپ کے ماشے کے کھاتے پیتے طبقے کے حالات ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ دل سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں مال کی محبت کے اسیر ہوتے چلے جا رہے ہیں ہرس حوض تمال آلچ بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ اوپر والے طبقے کا حال ہے جہاں پر سود کا آسان اور حرام مال آتا ہے اور پھر ان کو ان کو اللہ کی نافر مانی اور شیطان کی فرما برداری کی طرف مائل کرتے ہیں درمیانے طبقے کا حال کیا ہے معاشرے کا وہ درمیانہ طبقہ جو لون لے کر اپنے کاروبار لون لے کر اپنی زرات اور اپنی تجارت کر رہا تھا یہ شخص جس نے لون لے رکھا ہے اس مرد کا حال میں آپ کو بتاؤں یہ تخبت و خوش شیطان یہ معاشرے میں وہ باولہ ہے یہ وہ شخص ہے جس نے کاروبار شروع کیا جس نے دکان شروع کیا ظاہرہ جب کاروبار یا دکان شروع کرتے ہیں تو منافع فوراں تو نہیں شروع ہو جاتا مال فوراں تو نہیں مننے لگتا وہ جو بہاورہ ہے نا کہ پہلے سال چٹی دوسرے سال خٹی تیسرے سال خٹی اب یہ پہلے کچھ وقت جب خٹی نہیں ہو رہی ہے اور وہ چٹی بن کے رہ رہی ہے اس کے گھر کے اخراجات تو چل رہے ہیں اس نے کرا مالک مکان کو کرایا بھی دینا ہے بجلی پانی گیس کے بل بھی دینا ہے بچے کی فیس بھی دینی ہے ماں کو ڈاکٹر کی فیس بھی دینی ہے بچوں کو ضروریات ان کے کپڑے ان کے کھانے ان کے پینے ان کے موسم کے لباس بھی دینے اس کو تو گھر کے سارے اوورہیڈز اور ایکسپینڈیجرز پورے کرنے اور آگت سیم ٹائم جو اس کے بزنس کے اوورہیڈز ہیں وہ بھی سارے اس کو پورے کرنے جو اپنے کاروبار میں اس نے ملازم ماتحت رکھے ہیں ان کی بھی تنخواہیں اس نے دینی ہے this fellow the poor fellow جس نے بینک سے لون لیا he has to make both the ends meet لیکن ادھر سے آمدنی ہے کوئی نہیں آمدنی ہے کوئی نہیں income ہے کوئی نہیں پورے خراجات اوورہیڈز کاروبار کے سب پورے کرنے اور at the same time وہ بینک کا مارک اپ موجود ہے بینک کا کرز بھی موجود ہے ایک نہیں دو مہاجنوں کا مارک اپ بھی موجود ہے یہ وہ شخص ہے میرے معاشرے کا جس کو چھوکے شیطان نے باولہ کر دیا اور میرے معاشرے کا اسی فیصد مرد یہی حالت ہے وہ صبح سے شام تک یہ صود کی چھڑی سے چھوواوا یہ شخص یہ صبح سے شام تک باولوں کی طرح پھرتا ہے اس کو کوئی خوش نہیں اب جب اس کے پاس اپنے اوورہیڈز کو اور اخراجات کو پورا کرنے کا کام نہیں چلتا تو پھر یہ کیا کرتا ہے یہ تیر جارتی بیمانیاں کرتا ہے یہ ملاوٹ کرتا ہے یہ ڈلٹریشن کرتا ہے یہ زخیرہ اندوزی بلیک مارکٹنگ ہورڈنگ کرتا ہے اپنی کوالٹی اور پروڈٹ کو انفیریر کر دیتا ہے یہ ملاوٹ کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے چیزوں کی نرخیں بڑھا دیتا ہے کیونکہ اس کو تو اپنے اخراجات پورے کرنے اور مارشے میں وہ مہنگائی انفیریر کرتا ہے ہم کہتے ہیں یہ مہنگائی کہاں سے آئی یہ تو سود کی وجہ سے آئی وہ اپنی قیمت اپنی پروڈکٹس کی نرخیں بڑھا دیتا ہے اور کوالٹی کو انفیریر کر دیتا ہے اور اپنے جو امپلائیز اور اپنے جو ملازم ہیں ان کی تنخواہیں بھی کم کر دیتا ہے بردسپائٹ آل دائیٹ اس کے باوجود اس کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا صبح سے شام تک باولوں کی طرح پھرنے والا یہ شخص یہ سود کا دساوہ سود کی لانت میں دلدل میں دساوہ شخص اس کے پاس ایسا باول ہے صبح سے شام تک وہ کوئلو کے بیل کی طرح چکی میں پس رہے اس کے پاس نہ اپنی بوڑی ماں کی خدمت کرنے کا وقت ہے نہ اپنی بیوی کو توجہ دینے کا وقت ہے نہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا وقت ہے اس کے پاس باہ جماعت نماز کا وقت کا ہے اس کے پاس قرآن کی تلاوت کا وقت کا ہے جہاد کی بات کرتے ہو دین کی دعوت اور تبلیغ کی بات کرتے ہو اس کا تو ورکہ ہی نہیں ہے اس کی زندگی میں یہ تو یہ تخبت ہو شیطان چھو کے باولا ہو گیا یہ سود کا دساوہ میرا درمیانہ تپکہ ہے اور پھر جب اس کے ایکنومک پریشرز اتنے بلڈ اپ کر جاتے ہیں تو یہاں تو اس کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے ٹینشن میں آکے اور یہاں پھر آپ دیکھتے ہیں چالیس سال کی عمر میں ہارٹ ٹیک ہو گیا ارے کیوں ہو گیا یہ شیطان یہ یہ سودی کاروبار کی ٹینشن سی جو وہ لے نہیں سکا اور یہاں پھر اس کا ایکنومک اس کا کاروبار بند ہو جاتا ہے دھندہ مندہ پڑ جاتا ہے کلاپس کر جاتا ہے اور میرے ملک کی معیشت بھی بہران کا شکار ہو جاتا ہے وشیس ریلیٹڈ سیمٹمز ہیں اور پھر وہ نیچے والا طبقہ وہ نیچے والے طبقے کا حال اس سودی نظام کے ساتھ کیسا ہوتا ہے کارڈیاک اٹائیکس کا شکار ہو رہا ہے اور کلاپس اپنے بزنسز کو کر کے نا امید اور مایوس ہو رہا ہے نیچے والا طبقہ ترخائیں اس کی بڑی نہیں ہیں نرخ اسمانوں سے وہ درمیانے طبقے نے اونچے کر دی انفلیشن ہو گئی ہے وہ چند پھوٹی کوڑیاں لے کے بزار میں جاتا ہے کچھ نہیں ملے گا اس کے بچے بھوکے ہیں اس کی بیوی بے لباس ہے موسم کے کپڑے نہیں ہیں ماں کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں آپ کیا کر رہے ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہے وہ فرسٹریٹڈ ہے وہ ڈیسپریٹ ہے اگر وہ طاقتور ہے اور اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو پھر وہ معاشر میں نکلے گا وہ دندنائے گا وہ لوٹ مار رہزنی ڈکیٹی کسی کا ہینڈ بیک چھینے گا کسی کا موبائل چھینے گا کسی کا بچہ چھینے گا کسی کا شہر چھینے گا اغواب برائیت تاوان کرے گا اور اپنے گھر کے اخراجات پورے کرے گا یہ لوٹ مار رہزنی ڈکیٹی میرے معاشر میں کیوں ہوں یہ سود کی لت ہے یہ سود کی وجہ سے اور اگر اگر وہ طاقتور نہیں ہے لیکن وہ بے غیرت ہے وہ بے خیاء ہے تو پھر وہ اپنی عزتیں بیچے گا اس کی عورتیں زناکاری کے اڑے کبہ گیری کے اڑے پوسیچیوشن کے اڑے اسمت فروشی کی محفلیں لگیں گی اور اگر وہ باہیا بھی ہے با ایمان بھی ہے یا کمزور بھی ہے تو کچھ نہیں کرے گا ڈیسپریٹ ہوگا وہ چراہی میں جائے گا اپنے اوپر مٹی کا تیل ڈالے گا خودسوزی کر دے گا خودکشی کر لے گا رودادیں موجود ہیں یہ سب رودادیں موجود ہیں اور مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ پیچھے اندر لائنگ کاز کیا تھی یہ تو سود ہے یہ تو بنکاری نظام ہے یہ ساری روداد سننے کے بعد پھر لوگ اگلی جو خجت کہتے ہیں جو پہلے کہہ رہے تھے نا جو پہلے کہتے ہیں کہ یہ تو وہ سود ہی نہیں ہے پھر اگلا جواب ہوتا ہے اچھا آپ کہتے ہیں کہ اس کے اتنے دور اثر اور اتنے ڈیزاسٹرس ریزلٹس ہیں تو ہم سود کی شرعہ کو کم کر دیتے ہیں ہم مارک اپ کو کم کر دیتے ہیں پھر تو ایسے ڈلیریس ریزلٹس نہیں رہیں گے سود کی شرعہ کو کم کرنے سے آپ کا خیال اس کی حرمت ختم ہو جائے گی ایک لقمہ خنزیر کے گوشت کا کھائیں یا تھالی بھر کے پیٹ بھر کے کھائیں وہ حرام حرام ہی رہتا ہے شراب کی بوتل سے ایک گھوٹ پیئے یا پوری بوتل کو حلق سے نیچے اتارے وہ حرام حرام ہی رہتا ہے آپ سود کی شرعہ کو کم کریں گے مارک اپ کو کم کریں گے حرم الربا تو حرم الربا ہی رہے گا پھر اس کے بعد اگلی بات یہ کہنے والے کہتے ہیں یہ سود جو بزنس میں اس میں بانکنگ سسٹم میں ہوتا ہے یہ تو باہمی رضا سے ہوتا ہے میوچل اگریمنٹ سے ہوتا ہے میوچل اگریمنٹ کے ساتھ یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے وہ تو جبر والا حرام ہوتا ہے مجھے بتائیے زنا بالرزا جو ہوتی ہے کیا خیال ہے وہ حلال ہو جاتا ہے جب دو پارٹیز برد اور عورت اپنی رضا مندی کے ساتھ زنا کرتے ہیں تو کیا وہ حلال ہو جاتا ہے جس بکوز ایک حرام کام سود کا کاروپار میوچل رضا مندی سے ہو وہ حلال نہیں ہو جائے ہماری اور آپ کی رضا جو ہے وہ کسی چیز کو حلال یا حرام بنانے کا پیمانہ نہیں اللہ کی حقامات کسی چیز کو حرام بنانے کا پیمانہ ہے پھر ایک جواب دینے والے ٹیڑے دماغ والے کہتے ہیں کہ ہم نہیں آپ کی بات مانتے ہم نے سود کی حرمت اور بانکنگ سسٹم کے خلاف سننے کو تیار کیونکہ یہ بانکنگ سسٹم ہمارے لئے انڈسپینسبل ہے یہ ہمارے لئے مفید ہے اس کے بغیر ہمارا سسٹم کلیپس کر جائے گا یہ ہمارے سسٹم کے لئے یوسفول اور مفید ہے ہماری بزنسز ہماری انڈسٹریز کے لئے مفید میں آپ کو چالنج کر کے کہتی ہوں مجھے بتا دیجئے گا قرآن کی کوئی ایک حرام کرتا چیز قرآن کی کوئی ایک حرام کرتا چیز بتا دیجئے جو ہمارے لئے مفید ہے جو ہمارے لئے فائدہ مند ہے جس کے بغیر ہمارا سسٹم چلتا نہیں اور ایوالو نہیں ہوتا شراب جوا قتل ڈکیتی زنا جھوٹ بت پرستی یہ سارے حرام کردہ چیزیں ہیں کیا ان میں سے کوئی ایک چیز ہمارے معاشر یا ہماری بستی یا ریاست کے لئے مفید ہے ان ایک میں سے کوئی ایک حرام کردہ چیز ایسی ہے جو ہمارے لئے فائدہ مند اور انڈسپینسبل یا پروڈکٹیو یا یوسفل ہے تو بس وہ چیز جس کو اللہ نے حرمہ کر کے کہہ دیا وہ حرام کردہ چیز جس کے کرنے والوں کے خلاف اللہ نے جنگ کا اعلان کر دیا وہ یوسفل ہے وہ پوزیٹیو ہے وہ مفید ہے یہ تو زد ہے اور کچھ بھی نہیں اور پھر اس کے بعد بہت سے لوگ یہ بات تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پھر آپ ایسی جو بات کرتے ہیں پھر بتائیں ہم مجبور ہیں ہم کریں کیا ہم کریں کیا ہم اس سود اور اس بینکنگ سسٹم کی دلدل سے نکلیں کیسے اب اسکیپ کیسے ہوگی تو سوال کے جواب میں میں پھر آپ سے ایک سوال کروں گی مجھے بتائیں جب دو سو سال کی برے صغیر کی قید اور ان کی غلامی کی دلدل میں تھے انگریزوں کی غلامی کی دلدل میں دھستے چلے جا رہے تھے تو تب کیا کیا تھا تب کیا کیا تھا تب اس دلدل سے نکلنے کی خواہش اور ارادہ اور دعائیں کی تھی پھر سب جمع ہو گئے تھے اور اعلان کر دیا تھا اور پھر خاک اور خون کا ایک سمندر تھا جس کو عبور کر کے قربانیوں کے ایک پہاڑ تھے جس کو دے کر بیٹیوں کی عصمتیں لٹیں بیٹوں کے لاشے نکلے شوہر شخید ہوئے پوری قوم کی ایک نصر نے قربانی دی تھی تو یہ ریاست ملی تھی نا یہ پاک سرزمین کا خطہ ہمیں قربانیوں کے بغیر تو نہیں ملا تھا تو میں آپ کو بتاؤں جب یہ سرزمین قربانی کے بغیر نہیں ملی تھی تو اس سرزمین پر اسلامی نظام معیشت قربانی کے بغیر نہیں آئے گا اسلامی نظام معیشت اسلامی ایکنومک سسٹم کو اس زمین کے اندر امپلیمنٹ کرنے اور نافذ کرنے کے لیے بھی قربانی دینی ہوگی ایک نسل کو اپنے بیٹوں کو ان بانکنگ سسٹم سے اپنے مالوں کو ان بانکنگ سسٹم سے نکالنا ہوگا ان کی عمارتیں گرا دیجئے گر جائیں گی دھڑام کر کے گر جائیں گی جب ہم اپنے مال نکال لیں گے اس انٹریس بیس معاشرے کی بانکنگ بانکس میں سے اپنے بیٹوں کو نکال لیں گے اپنے اپنے مردوں کو نکال لیں گے ایک نسل اور شاید اگر ایک نسل کی قربانی سے بھی ہو گیا تو بہت بڑی بات ہوگی لیکن قربانی ضروری ہے اگر میں اور آپ اس خام خیالی میں بیٹھے ہیں اور ہم اس خوش خیالی میں بیٹھے ہوئے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے اپنے اپنے پروبیڈنٹ فانڈز اور اپنے اپنے دیفینس سیونگ سرٹیفیکیٹس کے منافع اور ان کی منٹیپلیکیشنز اور بڑھنے چڑھنے ٹرپل فور ٹائمز ہونے کے نفع لیتے بھی رہیں گے کھاتے بھی رہیں گے اور پھر ایک دن آسمان سے فرشتے اتریں گے اور وہ فرشتے آکے کسی ایک ٹی وی چینل پر اعلان کریں گے ناظرین آپ کو خبر دینی تھی کہ سعودی نظامِ معیشت ختم ہو گیا ہے بانکنگ سسٹم ابولش ہو گیا ہے اور اسلامی نظامِ معیشت جو ہے وہ نافذ ہو گیا آپ کو خوشکبری ہے اب آپ اس سے فائدہ اٹھائیں تو ایم ویری سوری ایسے نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا قربانی دینی پڑے گی ہمیں اپنے ان تمام انٹریسٹ والی چیزوں کی قربانی مالی معاشی قربانیاں ساکریفائزز دینی ہوں گی اور جب ایک نسل قربانی دے گی اللہ نے تو آلٹینیٹیف سسٹمز بتائے ہیں اللہ نے تو مشارکہ اور مداربہ کے آلٹینیف سسٹمز جو ہیں وہ اسلامی نظامِ معیشت میں سجیسٹ کی ہیں ہاں آج کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور آج یہ دیمانڈ آف تا سوسائٹی نہیں ہے تو پھر ایسے تاجر موجود نہیں ہے ایسے بزنسمن موجود نہیں ہے اور دیانتدار بزنسمن جو ہیں وہ آٹینیف کی برابر ہیں لوگ مشارکہ مداربہ کر کے لوگوں کے ساتھ مال لگاتے ہیں لوگ ان کا مال کھا جاتے ہیں اڑا جاتے ہیں کیونکہ آج یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے انشاءاللہ جب ہم بینکنگ سسٹم کو عبالش کریں گے معاشرے کے اندر اس کی ضرورت ہوگی تو ہم شرع صدر ہونے والے سود کی غرمت کو ماننے والی ماں کی گودوں میں سے نکلنے والے ہمارے ہی بیٹے انشاءاللہ ہمارے ہی پوتے اور نواسے ہی انشاءاللہ کچھ اسلامی کانمیس بنیں گے کچھ مشارکہ اور مداربہ کرنے والے ایماندار تاجر بنیں گے میرے معاشرے کے اندر مشارکہ بھی ہوگا مداربہ بھی ہوگا لیکن اس کی طلب پیدا کرنی ضروری ہے قربانی دینی ضروری ہے اور اللہ کے نظام معیشت کو نافذ کرنے کے لیے سیکرفائس کرنا ضروری ہے یہی قلق ہے یہی آلٹرنیٹیو ہے اس کے بغیر ہم سود کی چکی میں جیسے پس رہے ہیں ہم اس حرام کام کے دلدل میں جیسے پھس رہے ہیں وہ ہم پھستے اور دھستے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے بہت سے لوگ ان سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ کچھ بوڑی خواتین ہیں کچھ بیوہ ہیں کچھ بوڑے بچارے مرد ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہیں وہ کیا کریں پھر وہ اگر بینکنگ سسٹم سے رجوع نہیں کرتے تو وہ کیا کریں تو بس ٹھیک ہے مجبوری میں لکمہ حرام کے حوالے سے کہوں گے کہ کچھ اسلامک بینکس لائک میزان ہے خیبر بینک ہے جس میں تقی عثمانی صاحب اور پروفیسر خوشید صاحب جو بہت بڑے اکانومسٹ بھی ہیں بڑے متقی پرہیزگار عالم دین بھی ہیں ان کے فتاوہ موجود ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جس کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں ایک ہی بات ہے میں مانتی ہوں کہ یہ درست ہے لیکن ایسے مجبور لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف اگر ریزوٹ کر لیں لیکن صحت مند لوگوں کو اور کوئی مجبوری نہ رکھنے والے لوگوں کو بہرخال ان چیزوں کو بھی اوائیڈ کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قربانیوں کو میرا رب بڑا قدردان وہ ضائع نہیں کرتا اللہ ہمیں خرمت کو سمجھنے اور آج ان آیات کو کھلے دل سے سمجھ کے ہمارے دلوں کو اللہ ان باتوں کو ماننے کی توفیق اتا فرما رب شرح لی صدری اللہ سینے کھول دے کھلے سینوں سے ان کو پڑھنے اور ان کو ماننے والا بنا دے وَيَسِرْ لِي أَمْرِ اللہ حسوس سے بچنا آسان کر دے وَأَحْلُ الْاقْتَتَمْ مِنْ لِسَانِ اللہ زبان کی گیرہ کھول دے کے لوگوں سمجھا سکیں غم نہیں سمجھا سکتے وَيَفْقَخُ قَوْلِ اللہ تُو لوگوں کو سمجھا دینا وَجَعَلْ لِي وَزِیرُمْ مِنْ نَخْلِ اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے مردوں کو بھی اس کی فہم مطاب فرما اور اس کو ہمارے لئے سود کے اس مال سے بچنے کا ذریعہ بنا اللہ فرما رہے تجارت تو آخر سود چیسی چیز ہے وہ باولے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اللہ نے کہا اللہ نے تجارت کو خلال کی اور سود کو حرام کی لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے کون ہے وہ شخص میں ہوں آپ سب دورے قرآن اور قرآن کی حقامات کو پڑھنے والے جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لئے وہ کیا کرے سود خاری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالی ہے جو اس حکم کے بعد یہ جو ہم نے سن لیا ہر رمر ربا کے حکم کو پڑھنے اور جاننے کے بعد اسی حرکت کا عطا کرے گا کس حرکت کا سود کو پھر لے گا کسی شکل میں انفرس کے ساتھ رجوع کرے گا اسی حرکت کا عطا کرے گا وہ کون ہے جس عمل کے لئے جہنم کی وعید آجائے وہ کبیرہ گناہ ہے جہنم میں وہ تھوڑی دیر رہیں گے اللہ فرما رہا ہے ہم فیہا خالدون وہ اس میں خمیشہ رہیں گے اللہ اللہ تجلنا منہ اللہ سود کا مٹ مار دیتا ہے صدقات کو نشونما دیتا ہے اور اللہ کسی ناشکر بدعمل کو پسند نہیں کرتا فرمایا جا رہا ہے لا يخب نہیں وہ محبت کرتا سود کھائنے والا اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے خارج ہو جاتا ہے کلہ کفار کفار کہتے ہیں پرلے درجے کا کٹڑ کافر سود کے احکامات کو سننے جاننے ماننے اور پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرنے والے اس سے رکنے کا انکار کرنے والے کو صرف کافر نہیں کفار کٹڑ کافر کہا جا رہا ہے اسین کا مطلب ہے گناہگار اور کیسا گناہگار مبالغے کی خط تک گناہگار فعیل کے وزن پر ہے کوئی سود کے احکامات کو سننے کے بعد اس میں انڈلج کرنے والا اللہ کے نزدیک پکا محر رسیدہ گناہگار ہے ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں احکامات کو سنیں اور ان کی ایمان لے آئیں ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں تو ان کا عجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اب خدا سے درو اتق اللہ در جاؤ بد جاؤ پرہیزگاری اختیار کرو اپنے مال میں سے سود کو نکال دو اللہ سے در جاؤ جو کوئی سود تمہارا لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو ضرور ماں بکیا منر ربا تمہارے دیفین سیونگ سارٹیفیکیٹس ہیں وہ کچھ ہی دنوں میں ٹرپل ہونے والے ہیں ڈبل ہونے والے ہیں چھوڑ دو جو باقی بچائے سود کا اگر تم واقعی اللہ کو قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات کو مان کے ان کی مانتے ہو تو جتنا سود باقی بچائے اس کو چھوڑ دو لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف علان جنگ ہے قرآن میں واحد گناہ واحد گناہ قرآن میں جس کے خلاف علان جنگ ہے وہ سود کھانے والے کتنا بہادر ہیں انسان کتنے بہادر ہیں وہ گھرانے اور وہ معاشرے اور وہ ریاستیں جو بہاسیت ریاست اس سودی نظام کو اپنائے اور تھامے ہوئے آج اگر ہم دیکھیں تو بہاسیت مملکت ایک پاکستان کی ریاست کے طور پر ہم جنگ سے کتنا ڈرتے ہیں ہم ہندو بنیے ڈرپوک بزدل ہندو کے ساتھ جنگ پر ڈرتے ہیں اس جنگ سے بچنے کے لیے ہم نے فوج کا ایک وائٹ الیفنٹ اپنے ڈیفنس بجٹ کا اتنا بڑا خال ہم اپنی اپنے ایڈوکیشنل بجٹ کے اوپر اپنے ہیلتھ بجٹ پر اتنا خرچ نہیں کرتے جتنا ہم اپنے ڈیفنس بجٹ پر خرچ کرتے کیونکہ ہم ہندو سے جنگ پر ڈرتے ہیں ہم ہندوستان سے جنگ پر لرستے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی فورسز آگئی سرحدوں پر تو ہم لرستے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ حملہ نہ کہہ دیں یہ جنگ کس کے ساتھ جنگ ہے ارے ہندو بنیے کے ساتھ جنگ پر ڈرتے ہو اللہ کے ساتھ وہ اللہ جس کے قبضے میں پہاڑ ہیں سمندر ہیں دریا ہیں زمین کی پلیٹیں ہیں جس کے حکم سے سہلاب آتے ہیں جس کے حکم سے زلزلے آتے ہیں جس کے حکم سے سائکے اور بجنیاں گر جاتی ہیں جس کے حکم سے اللہ نے بستیوں کے اوپر پکے وے مٹی کے کھنگر برسا کے قوموں کو نیستو نابود کر دیا جبرائیل علیہ السلام نے قوموں کو پٹک کے زیر سمندر بھینگ دیا اس اللہ سے جنگ پر تیار یہ قرآن کی وہ آیات سات قرآن کی آیات اور چالیس احادیث جس پر تمام آئمہ کرام متفق ہیں ان سے سود کی خرمت ثابت ہے کچھ احادیث آپ کو پیش کروں گی تاکہ ہمارا سینہ کھل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور سا آئے گا کہ جو سود نہیں بھی کھائے گا اس کو سود کا بخار ضرور پہنچے گا یہ آج کا طور ہے اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ بستی یا وہ قوم جس میں سود کا لین دین عام ہو جائے گا اس میں اشیاء ضرورت کی گرانی یعنی انفلیشن چیزیں مہنگی ہو جائیں گے اور میں نے آپ کو سسٹم سمجھائے گا جہاں پہ سود کا لین دین عام ہو جائے گا وہاں پہ اشیاء ضرورت جو ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی ان کی گرانی ہو جائے گی اور جس معاشرے میں رشوت عام ہو جائے گی اس پر دشمن کا روب تاریخ ہو جائے گا دونوں چیزیں آج ہمارے معاشرے میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث آپ نے فرمایا چار لوگ ایسے ہیں جن کے لئے اللہ نے اپنے ذمہ لیا کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا اور چار لوگ ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے حالانکہ جنت کی خوشبو سو سال کی مسافت میں آ رہی ہوگی یہ کون سے ہیں سود کھانے والا شراب کا عادی والدین کا نافرما بردار اور یتیم کا مال کھانے والا گوراست کے معاملات میں گڑپڑ کرنے والا انشاءاللہ سورہ نسام میں بات ہوگی سود کھانے والے کی اتنی وعید حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جس نے سود لیا وہ میرے ذمہ سے بری ہے اللہ نے بھی کہا کہ میں نے اپنے ذمہ لے لیا کہ میں اس کو جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا شافی مخشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سود لے کے آوگے کسی شکل میں بزنس میں ٹریڈ میں لونز میں کسی شکل میں سود لے کے آوگے تو میں میری سفارش میں بری ذمہ تم سے تو پھر اس کا انجام کیا ہے جہنم اور جہنم میں شبہ محراج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نظارہ دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے پیٹ گھڑوں اور مٹکوں جتنے بڑے تھے اور وہ سامپوں سے بھرے ہوئے تھے اور لوگ ان کے پیٹوں کو روند روند کے کچل کے جا رہے تھے پوچھنے پر پتا چلا یہ کون سے لوگ ہیں یہ سود کھانے والے یہ سامپ ہے جو اپنے پیٹ میں ہم بھرتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو ایک سرخ ندی میں سے تیر کے بڑی مشقت سے کناروں پہ آ رہے تھے صحیح ہے یہ سرخ ندی شاید خون کی ندی بڑی مشقت سے وہ کناروں پہ آتے تھے اور کناروں پر کھڑے ہوئے فرشتے جو ہیں ان کا مو کھول کے ان پہ جہنم کے پتھر ان کے مو میں ڈال کے ان کو واپس اس سرخ ندی میں دھکیل دیتے تھے پوچھا گیا یہ کون ہے یہ سود کھانے والے بس دوہ حدیث اور ذہن رشین کر لیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دانستہ سود کے درہم ایک درہم کو بھی دانستہ جان بوجھ کے کھانے والا اس کا گناہ ماں سے چھتیس دفعہ زنا کے برابر ہے جس کو پتہ ہے کہ یہ سود ہے اور وہ دانستہ ایک درہم کھا لیتا ہے یہاں پہ تو تجوریاں کی تجوریاں بھری پڑی ہیں نا دانستہ ایک درہم سود کھانے والے کا گناہ ماں سے چھتیس دفعہ زنا کے برابر ہے اور پھر حدیث کی الفاظ ہے ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ سود کے گناہ کی ستر شاخیں ہیں جس میں سے سب سے کم شاخ کا گناہ ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل عظم بن واتو بولے اللہم مکفنی ان حلالکان حرامک و اغنینی بی فضلک عم ان سواق اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سود کی خرمت کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ اللہ ہمارے مردوں کو رزق حرام کی پہچان اور کراہت اطاف فرما اللہ سانی سے عزت سے عبرو سے رزق خلال اطاف فرما اللہ سبحانہ تعالی ہمارے اردگرد جو بھی اس سود کے کاروبار میں علج گئے ہیں جو اس سود کے کرزوں کی دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ جنہوں نے سودی کاروبار کے لیے لونز لے رکھیں اور اس دلدل میں علج کے رہ گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالی اللہ ان سب کی مدد فرما ان کی رہنمائی فرما ان کے لیے آسانیا کر دے اور اللہ اس دلدل سے نکلنا ان سب کے لیے ممکن اور آسان کر دے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ تصور سمجھانے کے بعد اب آگے اسی جو رکوع ہے اس کے اینڈ میں سود کا آلٹرنیٹیو سسٹم جو خیب وہ سمجھا دیا اصل سرمایہ لینے کہ تم حق دار ہو نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا تمہارا کردار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مولت دے دو اور جو تم صدقہ کروگے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو اس دلدن کی رسوائی اور مسئیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے وہاں ہر شخص کو اس کی کمائیوی نیکی کا بدلہ پورا پورا مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر سود کے حوالے سے ایک آلٹرنیٹیو بتا رہے ہیں کہ سود میں تو تم مارک اپ لیتے ہو اس مارک اپ کی بجائے آلٹرنیٹیو زیادہ احسان اور خسن اور اخلاص کا طریقہ اور عصار کا طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارا مکروز اگر کرزہ واپس نہیں کر سکتا تو اس کو مخلط دے دو اس آیت کی بہترین تشریح جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ کے وعدے سے ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے مکروز کو کرز کی ادائیگی میں مخلط دے دیتا ہے تو اس کو ہر دن اس کو مخلط کے ہر دن اتنا صدقہ کرنے کا عجر لکھ دیا جاتا ہے یہ بہت بڑا سا وعدہ ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے کسی دوسرے کو کرز تیس چالیس ہزار کا کرز میں نے کسی کو دیا اور ہماری اور اس کی آپس کی پابندی تھی کہ وہ کرز جو ہے وہ فرسٹ اپریل کو واپس کر دے لیکن فرسٹ اپریل کو وہ میرے پاس آئی خاتون اور انہوں نے اپنی حالت مالی اپریل سے لے کر فرسٹ جون تک اگر میں نے پچاس ہزار کے کرز کی مولد دی ہے تو مجھے روز انشاءاللہ پچاس ہزار صدقہ کرنے کا عجر لکھ دیا جائے گا یہ وہ عجر ہے جو نوملی شاید ہم حاصل نہیں کر سکتے نوملی تو پچاس ہزار کا صدقہ اگر روز نہیں کر سکتے تو مکروز کو مولد دے کر ہم روز پچاس ہزار کے عجر صدقے کا عجر حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے اللہ ہمیں دلوں کی تنگی سے بچائے شخ نفس سے بچائے اور دل کی نرمی اخلاص حسار اور سیکریفائس جیسے بہترین جذبات سے آشنا سورہ بکرہ کی بھی اور قرآن کی بھی یہ سب سے طویل صورت ہے قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اور اس کو آیت دین کہا جاتا ہے دین کرز کو کہا جاتا ہے اور اس میں کرز کے لینے دینے لکھت پڑھت گواہی کا پورا چارٹر سمجھایا جائے گا اور آگے چلنے سے پہلے میں یہ ضرور بتاتی چلوں کہ یہ ایک اہم بات جو ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ کرز جو ہے نا وہ کہتے ہیں محبت کی 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 ہے اور مالی معاملات کا لین دین جو ہے وہ آپس کی بدگمانیوں اور خفکیوں اور نرازگیوں اور جھگڑوں کا ذریعہ بنتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی سب سے لمبی آیت کرز کے معاملات کی محض اس لیے نازل کی ہے کہ وہ کرز جو مسلمانوں کے باہمی تعلقات میں خرابی اور بگاڑ اور آپس کی کوئی بغز اور اناد کا ذریعہ بننا ہے اس کو پریونٹ کرنے اور مسلمانوں کی باہمی محبت اور لیا کرو پوٹ اٹ ڈاؤن سو سب کچھ کلیر بلیک این وائٹ میں ہو کوئی کنفیوزن مسنڈسٹینڈنگ نہ ہو جائے اصل میں یہ خاص دور پہ اس لیے بھی کہا گیا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عربوں کو اپنے حافظے پر بہت گمان تھا اور ویسے بھی ان کو اللہ نے بلا کا حافظہ دیا ہوا تھا سو وہ جب اپنا لیندین کرتے تھے تو وہ لکھت پڑھت نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ اگر لیندین میں کوئی کم ذہن والا شخص کسی دوسرے عرب کو کہتا تھا کہ تم لکھ لو تو وہ سمجھتا تھا کہ گویا اس نے مجھے گالی دی ہے اور میرے حافظے میں گویا شاید شک کی ہے اللہ نے فرمایا تو اس کو لکھ لیا کرو فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویس تحریر کرائے جسے اللہ نے پڑھنے لکھنے کی اللہ کی نعمت ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کے عملی شکر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے بندوں کی خدمت اور اللہ کی دین کی خدمت کے لئے پیش کرنا چاہئے تو اللہ کہہ وقت اپنے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہئے کہ جو معاملہ وہ تیہ کرتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے لیکن اگر کرز لینے والا خود نادان یا ضعیف اور عملہ نہیں کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ عملہ کرائے گا اور اگر مردوں میں سے دو آدمیوں پر اس کی گواہی کرا لو اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہو گواہی کس لیے کروائی جا رہی ہے تو زیادہ ایک پروف بھی ہو جائے گا اور مزید مسنڈرسٹینڈنگ کے ہونے کا امکان گھٹا دیا جائے گا آپ ایک بات سینس کر رہے کہ کونٹینیسی جو سارا سسٹم ایوال کر کے سجیسٹ کیا جا رہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ مسلمانوں کے دو افراد یا دو گراہوں گروہوں کے درمیان کوئی بدمزگی اور کنفیوشن اور محبت میں کوئی ڈاٹ نہ ڈل جائے اور یہاں پہلا کہہ رہے کہ اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو اب یہ وہ ایک چیز ہے جو قرآن کا ایک حکم ہے کہ ایک مرد کی گواہی جو ہے وہ دو عورتوں کی گواہی کے برابر ہے یہ وہ چیز ہے جو مسلمان عورتوں کو نعوذباللہ اسلام سے خائف اور بد گمان کرنے اور نعوذباللہ اسلام کو ڈی فیم کرنے کے لئے استعمال کرتے اور عورتوں کو تو بہت ہی زیادہ یہ ثابت کرنے کے لئے کہ اسلام عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا دین ہے دیکھو تو صحیح کتنی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ دو عورتوں کی گوائی ایک مرد کے برابر کر دی گئی تو حق ہی نہیں دی جاتے میں آپ کو بتاؤ کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ جو ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہ کی دی گئی ہے اس میں عورتوں کے حقوق تو عادے نہیں کر دی گئے نہ کوئی عورتوں کے فرائز ڈبل کر دی گئے ہیں نہ by no means does it mean کہ عورتیں نیکیاں کریں گی تو ان کو سواب آدھا ہوگا یا گناہ کریں گی تو ان کو گناہ ڈبل ہوگا مردوں کے برابر میں ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے شریعت میں کوئی gender discrimination کا کوئی concept نہیں ہے یہ دینے کے معاملات ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ میرے ساتھ اس بات میں agree کریں گی کہ ہر معاشرے میں ہر دور میں یہ بنیادی طور پر عورتوں کا پیشہ اور شعبہ نہیں ہوتا ہے 99.9% خواتین ان سارے economic معاملات ان business transactions سے totally بے بہرا اور totally unaware ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی خواتین اسلام کو وہ چیزیں جن کا ان کو exposure ہی نہیں ہے جس کا knowledge ہی نہیں ہے جو ان کا field of life ہی نہیں ہے جو ان کا شعبہ ہی نہیں ہے جس کے بارے میں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جس کو exposed نہیں ہے اس چیز میں اللہ ان کو گھسیٹ نہیں رہے یہ تو سہولت دی جا رہی ہے یہ تو آسانی دی جا رہی ہے وہ جو کہتے ہیں کہ بس عزت اور آرام اور سہولت راست نہیں آتی یہ تو وہ رویہ ہوگا کہ ہم اس پر کنٹینڈ نہیں ہوں اور میں آپ کو ویسے بھی بتاؤ کہ خاتون کو کوٹوں اور کچہریوں میں جا کر گواہی سے بچایا جا رہے یہ تو میری اور آپ کی ارام اور سہولت کا معاملہ کیا جا رہے میرا خیال ہے ایک عام خاتون کو اس بات کا اندازہ اور احساس نہیں ہوتا کہ کوٹ میں جا کے کچہری میں جا کے اکیلی کھڑی ہو کے گواہی دینا کتنا مشکل کام مجھے خود یاد ہے کہ جب میں ڈی ایچ کیو میں جاب کرتی تھی تو وہاں پہ ملسی کٹنے پڑتے تھے اور وہ جو ملسی کی ریپورٹ ہوتی تھی اس کی گواہی جا کے کوٹ میں دینی پڑتی تھی اور میں دعائیں کرتی رہتی تھی کہ کاش مجھے کبھی وہانہ جانا پڑے مردوں کا پورا محول اور انوائیرمنٹ اس میں عورت اکیلی جا کے گواہی دے یہ اتنا مشکل اور اتنا سنیریو جب میں جاتی تھی اور میں نے یہ قرآن پڑھا تو مجھے حکمت سمجھ جائے کہ اللہ نے یہ دو عورتیں کیوں رکھی ہیں تاکہ وہ اکیلی نہ ہو اس انوائیرمنٹ میں اس کو اکسپوز نہیں کیا گیا یہ تو ہمارے آرام کے لیے سغولت کے لیے آسانی کے لیے نرمی کے لیے ہمیں شعبے میں اس کام اور گوائی کے لیے اکسپوز نہیں کیا گیا بس سوقات ہمیں حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں لیکن اللہ حکیم ہے اس کے ہر کام میں حکمت ہے اور آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی شرعہ صدر ہو کہ جہاں ان معاملات میں جو ہمارا فیلڈ آف لائف نہیں تھا عورتوں کی گواہی نہیں لی گئی تو قرآن میں اور شریعت میں بہت سے ایسے چیز ہیں جو خالصتا خواتین کا شعبہ خیات ہے اس میں مردوں کی گواہی کے بجائے ہے صرف عورت کی گواہی مثلا رزاد کے معاملات ہیں پھر حیز اور عددت اور طلاق وغیرہ کے جو مسائل ہیں ان میں صرف عورتوں کی گواہی جو ہے وہ قبول کی جاتی یہ گواہی ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو گواہوں کو جب گواہ بننے کی لئے کہا جائے تو انہیں بھی انکار نہیں کرنا چاہیے معاملہ خود چھوٹا ہو بڑا ہو میاد کے تائین کے ساتھ اس کی دستویز لکانے میں تساخل نہ کرو اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لئے زیادہ مبنی بر انصاف ایسے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکو کوش بھات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے کوئی کنفیوزن نہیں ہوگی نا ہاں جو تجارتی لین دن تم دست بدست کرتے ہو یعنی ادھر چیز دیتے ہو ادھر کیش لے لیتے ہو آپ پس میں کرتے ہو تو اس کو نہ بھی لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں مگر تجارتی معاملے تیہ کرتے وقت گواہ کر لیا کرو اور کیا علم آپ دیکھیں دین کتنا بیلنس ہے ادھر ایک صاحب علم کو کہا رہے کہ تم لکھنے کائن کار نہ کرنا اور ادھر لکھوانے والوں کو کہا رہے کہ کاتب کو پریشرائز اور دھونس میں نہ لانا اور اس کو کسی دھمکیا نہ دینا گواہ کو کہا جار رہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں اور دست ویز لکھنے کی لئے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بل کبز پر معاملہ کر لو موٹ گیج کا حکم دیا جا رہا ہے موٹ گیج کا تصور شریعت میں موجود ہے اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کرے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے گا تو جس پر بھروسہ کیا گیا اسے چاہئے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے رہن بل کبز اور موٹ گیج کا کانسپ تو ہے لیکن یہ یاد رکھے گا کہ جو چیز مرہونہ ہوتی ہے جس کے پاس رکھوائی جاتی ہے وہ اصل مالی کی امانت ہوتی ہے اور رہن بل کبز والی چیز جو ہے اس کی خدمت اس کی لکافٹر اور اس کے اوور ہیڈز کو پورا کرنے کی وجہ سے وہ شخص جس کے پاس اس کو ذاتی استعمال میں کچھ حد تک لا سکتا ہے لیکن اس کو قرائے وغیرہ پر چڑھانا یا اس کو چلا کر اس سے آمدنی حاصل کرنا یہ اس شخص کے لئے جائز نہیں ہے اگر اس گھر پر قرائے آتا ہے اس جانور کے اوپر کوئی کمائی یا آمدنی ملتی ہے تو وہ اصل مالی کی ہے اس شخص کے لئے جس کے پاس وہ مرہونہ تھی اس کے لئے وہ آمدنی اور وہ قرائے وغیرہ وہ سود کی طرح حرام ہے شہادت ہر گز نہ چھپاؤ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے آمال سے بے خبر نہیں ہے سورہ بکرہ کا آخری رکو الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اچھے دن میں تکمیل سورہ بکرہ کی ہمیں اس کی توفیق دی اللہ سب کی پڑھنا پڑھانا سننا سنانا قبول فرمائے اللہ فرما رہا ہے لِللہِ مَا فِ السَّمَا وَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا اللہ حساب حساب یسیرہ اللہ حساب حساب یسیرہ اللہ حساب حساب یسیرہ اللہ سبحانہ تعالی تُو نے جو یہ لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے مالہ مال کر رکھا ہے اللہ ہم تجھ سے ان کے زوال کا بھی پناہ مانتے ہیں اللہ اینی آغوز بکا من زوال نعمت اللہ یہ نعمتیں جس سے تُو نے ہم سب کو مالہ مال کر رکھا ہیں ان میں سے ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اس کے بغیر ہم ایک لمحہ بھر بھی تصور نہیں کر سکتے اے مہربان اے رحمان رب یہ جو تُو نے نعمتیں دی ہیں اللہ ان کو رب پسند طریقے سے حاصل کرنے رب پسند طریقے سے استعمال کرنے اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کے لئے اللہ کے دین کی خدمت اور رشاہات کے لئے پیش کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ان نعمتوں کا حساب نہ لینا اللہ ان نعمتوں کی پوچھ کچھ نہ کرنا اللہ یہ جو تُو نے اتنے بڑے اتنے کشادہ گھر دے دی ہیں اللہ اتنے آرام دے گھر دے دی ہیں اللہ ان کی پوچھ کچھ نہ کرنا اللہ ان کے بدلے ہماری قبروں کو کشادہ کر دینا اللہ ہمیں جنت کے محلات سے نواز دینا اللہ ان گھروں کو اپنے خدود کے مطابق ہمیں استعمال کرنے والا بنا اللہ من پسند طریقے سے نہیں ان گھروں میں رب پسند طریقے سے رہنا ہم سب کے لئے آسان بنا اللہ ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور کر دے اللہ حدیث و سنت کے اتر سے موتر کر دے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے گھروں کو اللہ اسلام کا اور دین کا گہوارہ بنا اللہ ہمارے گھروں کو ہمیں دین کی اشاعت کرنے والا بنا اللہ وہ زمین کے ٹکڑے جو تجھے بہت مہبوب ہے اللہ اپنے گھروں میں وہ ٹکڑے برپا کرنے والا بنا اللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے گھروں کو پر امن پر سکون محبتوں سے مالا مال کر دے اللہ جو تُو نے نعمتیں دی ہے اللہ جو تُو مند تندرست آزا والے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہماری جھولیوں میں ٹال دیئے اللہ ہماری مدد فرما اللہ ہماری رہنمائی فرما اللہ ہماری باتوں میں تاثیر اتا فرما اللہ ہماری اولادوں کو خدایت اللہ دین امان اسلام اتا فرما نمازوں کی توفیق اولادوں کے ازمائش کے پرچے جو تُو نے ہمیں دے دی اللہ ان کی تربیت ہم سے جو کمیہ کتائیا رہ گئی اللہ ماف کر دی اللہ ہم سے جو کمیہ کتائیا رہ گئی لا علمی پہ رہ گئی سستی میں رہ گئی اللہ ماف کر دی اللہ ان کی کتائیوں کو تُو دور فرماتے اللہ ان کی تربیت کی کمیوں کو دور کر دے اللہ ان کو اپنا فرما بردار ان کو دیندار اپنا اتاد گزار بنا کے اللہ ہمارے بھی اتاد گزار اور فرما بردار حق شناس بنا دے پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کرے جسے چاہے سزا دے وہ ہر چیز پر قدرت پر قادر اللہ تو سزا دینے پر قادر اللہ ہم سب کو معاف کر کے اس سزا سے بچا لینا اللہ ہم سب کو معاف کر کے اس سزا سے بچا لینا اللہ اس آگ کے عذاب سے ان ہتھوڑوں کی مار سے ان بچوں سے ان ساپ وں سے ان گلے میں آگ کے توقع ان زنجیروں سے اس ستر ہاتھ لمبی آگ کی زنجیر میں پروکر جہنم کے اوپر لٹکائے جانے سے اللہ ہم سب کو بچا لینا لوگ اس ہدایت پر ایمان لاؤ رسول اس ہدایت پر ایمان لائیا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی سورہ بکرہ کی آخری دو آیات سورہ بکرہ کی آخری دو آیات جن کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرما تھے اور آپ نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر فرمایا جو میں نے سنا کیا تم نے بھی سنا آپ نے فرما کیا وہ دو نور دیے گئے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے تھے وہ کون سے ہیں سورہ الفاتحہ ام کتاب سب من المثانی اور سورہ بکرہ کی آخری دو آیات اور پھر آپ نے یہ تعرف کروانے کے بعد ان کے نزول کا آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو پڑھ کے جو دعا کرے پڑھ کے سوتے تھے آگے آپ چاروں کل پڑھتے تھے کویا ان دعاوں کی قبولیت سے پہلے یہ پڑھنا نبی کی سنن سے ثابت ہے ترجمہ کیا ہے ایمان لائے کون رسول اللہ اس عدایت پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہیں اور جو لوگ اس کے رسول صلی اللہ وآلہ کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس عدایت کو دل سے تسلیم کر لیا اپنے ایمان کا اعلان کیجئے ربنا اننا آمنا فغفر لنا زنوب وقنا عذا بن نار یہ ایمان لانے والے کس پر ایمان لاتے ہیں اللہ پر اس کے فرشتوں اس کے کتاب اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور کیسے رسولوں کو مانتے ہیں کیسے کتاب اور رسولوں کو مانتے ہیں رسولوں اور الہامی کتابوں میں سے سب کے ساتھ عدب عقیدت ایمان مخبت کرتے ہیں لیکن اطاعت اور اتباع اللہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ مکمل اور جامع بھی یہی اور محفوظ اور اللہ نے حفاظت کا ذمہ بھی انہی کا لیا ہے اور پھر وہ کیا کہتے ہیں ہم نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے ہم نے کیا ہم نے حکم سنا اور ہم نے اطاعت کی اللہ ہمیں بھی ایسا مسلم و مومن بنا دے مالک ہم تجھ سے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں ماضی کی فکر پڑتی ہے سنا تو اب ہے اطاعت تو اب کی ہے اللہ جو پہلے کرتے رہے ہیں ان کو بخش دینا کیوں بخش دینا کیونکہ مستقبل میں ہم نے تیری طرف آنا ہے یہ ہے مستقبل کا حال ماضی مومن کا حال اس کا ماضی اور مستقبل حال میں وہ قرآن کو سنتا ہے سننے کے بعد تربیت تذکیہ اور اطاعت کا دم بندگی کا طریقہ اپنا آتا ہے ماضی کے لیے اپنے گناہوں کی بخش اور توبہ کا طریقہ رائج کرتا ہے اور مستقبل میں فکر آخرت کو اپنا انداز بناتا ہے اللہ ہمیں ایسا حال ماضی اور مستقبل کے ساتھ تعلق اطاف فرما اللہ کسی متنفس پر اس کی عمل اس نے باپ یا ما سے سکھاتا حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا عذاب میں دھر دیا گیا حضرت دوت علیہ السلام کی بیوی عذاب میں رکھ لی گئی حضرت ابراہیم علیہ سلام کے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان لانے والو جب معاملہ بخشش کا تمہارے عمال پر ہے تو پھر کیا دعا کیا کرو دعائیں کیا کرو اللہ ہمارے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرمانا ربنا لا تواخذ نا اینا او اخطعنا اے ہمارے رب ہم سے جو بھول چھوک میں ہو گیا اسے معاف کر دینا اللہ معاخضہ نہ کرنا اللہ پکڑ نہ کرنا پوچھ کرنا اللہ ان چیزوں کا جو ہم نے بھول چھوک کے کی ان خطاؤں کا جو ہم سے خو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحیم ہے تو کریم ہے بخش نہ معاف کرنا تیری صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے اپنی قرآن کی لاعلمی کے دور میں اللہ ہماری جوانے کا سے غلطیاں ہوئی جو لاعلمی میں ہم سے کتاہیا ہوئی اللہ ان کو معاف کر دینا یا اللہ قرآن کی دوری قرآن کی لاعلمی کے اس دور میں ہم سے جو جو بھول چک کے ہوا اپنی نظر رحمت سے سب کا سارا معاف کر دینا اللہ کرم فرمانا اگر ہماری زندگی کا کچھ حصہ قرآن سے دوری اور محرومی میں گزرا تو اللہ ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو ہمارے جوانوں کو اللہ قرآن سے محروم اور دور نہ رکھنا اللہ قرآن کی دوری کے دور میں اللہ لائلمی اور چہالت کے دور میں ہم نے جو پہنا جو اوڑا جو زبان سے کسی کو دکھا دیا کسی کو جلا دیا کسی کو رولا دیا اللہ سب معاف کر دینا یار خم الراخ مین اللہ کرم فرمانا اللہ ہم نے کچھ کام کچھ خطائیں جو سستی میں کر دی جو کاہلی میں آکے کر گئے اللہ ان کو بھی معاف کر اللہ کچھ خطائیں جو ہم نے زد سے کی جاننے کے باوجود ماننے کے باوجود پہچاننے کے باوجود اللہ تیری نافر مانیا ہم زد اور ڈھٹائی سے کرتے رہے وہ خطائیں اللہ ان کو معاف کر دینا اللہ ان کا معاخصہ نہ کر اللہ ان پر حساب کتاب نہ لینا رحمان ان کو معاف کر دینا اللہ جو خطائیں ہمیں یاد ہیں اور اللہ ان کو یاد کر کر رو رو کہ ان سے استغفار کرتے اللہ ان کو بھی در گزر کر دے اللہ جو کر کے ہم نے بھولا دی ہیں لیکن تو نے لکھوا لی ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے اللہ جو ہم نے دانستہ کی ان کو بھی معاف کر جو وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَ اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تُعَوْقَتَ لَنَا بِحِ اللہ سبحانہ تعالی ہم نے سورہ بکرہ پڑھی ہم نے صحابہ اکرام کی رودادیں سنی وہ جو نماز سے مدد لیتے تھے جن کے لیے نمازیں ہلکی تھی جن کے سینوں پر پتر کی سلے رکھی گئی تھی جن کو بھڑکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا جن کو مارا گیا تھا جن کو پیٹا گیا تھا جن کو گھسیٹا گیا تھا جن کو تو ڈھوک بچا کے اپنے کام کے لیے منتخب کرنے کے لیے دیکھتا تھا اللہ وہ صاحب ایمان تھے اللہ وہ صاحب کے پہاڑ تھے وہ تو صبر کی چٹانے تھی اللہ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے اللہ ہمارا دین بڑا ناکس ہے اللہ ہمیں ان کی طرح نازمان اللہ ہمیں ان کی طرح نازمان اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ بوجھ نہ ڈال دی نہ اللہ ہماری ایمان کمزور ہے اللہ ہم تو زاکر بھی نہیں ہم تو شاکر بھی نہیں ہم تو سابر بھی نہیں اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا اللہ تُو نے کہا ہے میں عزماؤں گا میں تمہیں مالوں کی تنگی سے تمہیں جانوں کی تنگی سے عزماؤں گا تمہیں خوف اور بھوک سے عزماؤں گا اللہ ہمیں ایسے نہ عزمانہ کے ایمان چلا جائے اللہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا اللہ ہم سب کو معاف کر دے اللہ ہم سب کو معاف کر دے اللہ ہم سب کو معاف کر دے اللہ ہم انکا عفوظا کریم تحب الافظہ فعفونا فعفونا اللہ سبانہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے تو بڑی عزتوں والا ہے اللہ سبانہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ ہم سب کو فردن فردن معاف کر دے اللہ ہمارے گھرانوں سے جو کمیاں ہوئی ان کو معاف کر دے ہمیں منحیصل قوم معاف کر دے ہماری امت مسلمہ سے جو کمیاں ہو گئی معاف کر دے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے ہمیں اپنے غزب سے بچا لے ہمیں اپنے کہر سے بچا لے ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لے ہمیں اپنی سزاؤں سے بچا لے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں تھوڑے نہ رکھ ہمیں زادہ کر دے ہمیں کمزور نہ رکھ ہمیں طاقتور کر دے ہمیں محروم نہ رکھ ہمیں عطا کر دے اللہ دوسروں کو ہم پہ مقدم نہ رکھ ہمیں دوسروں پہ مقدم کر دے اللہ ہمیں ظلیل نہ رکھ ہمیں عزت عطا کر دے اللہ ہم سے خوش ہو جاؤ اور ہمیں خوش کر دے اللہ ہمیں معاف کر دے جو بدہ دیا کی ان کو معاف کر دے اللہ جو کتاہیاں اور خیانتیں ہم منحس القوم کرتے ہیں ان کو معاف کر دے اللہ وہ عذاب رسیدہ بستیوں کے سارے عمل ہم میں رائج ہیں اللہ ان عذاب رسیدہ بستیوں کے سارے عمل ہم سے اس سے بڑھے چڑھے کبھی شکل میں رائج ہیں اللہ تو ان سب کو معاف فرما دے اللہ اس ٹکڑے لینے سے پہلے جو ہم نے تجھ سے وعدہ کیا اس وعدے کو فراموش کیا اس ٹکڑے کو پانے کے بعد ہم نے نشکری کر کے اس میں تیری حاکمیت کو قائم کرنے میں ہم نے سستی اور قاہلی کی اللہ اس بہترین زمین کے ٹکڑے پر ہم نے تیرے نظام کی بجائے تاغوتی نظام کو رائج اور قائم رکھا اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہماری ریاست میں جو تیرے احکامات کی نافرمانیاں تیرے حدود سے جو تجاوز تیری شرکشیاں تیرا فرق فسق اور فجور جو ننگا ناج ناجتا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمارے اداروں میں بے خیائیاں ہیں ہمارے محکموں میں بیمانیاں رشوت عام ہیں اللہ ہمارے گھروں میں اوریانیاں عام ہیں اللہ جوان سال بچیاں بے خیائیاں کا لباس پہن کے نکلتی ہے نہ ماں کو نہ باپوں کو نہ بھائیوں کو نہ شہروں کو غیرت آتی ہے اللہ ہماری بے خیائیاں کو معاف کر دے اللہ گھر گھر میں ناج گانا ہے ہمیں معاف کر دے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جانا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جانا یہ جو آفتیں آتی ہیں یہ جو سیلاب آتے ہیں یہ جو زلزلیں آتے ہیں یہ جو دھمکے آتے ہیں یہ جو وبائیں آتی ہیں اللہ ان کو ڈال دے وغفر لنا اللہ اللہ ہم سب کو بخش دے وغفر لنا اللہ ہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ تو تو وعدہ کرتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اللہ تیرے کلام کو پڑھتے اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے اللہ ہمارے گناہ بہت کثیر ہے بڑے کبیر ہے ہم نے بڑے جمع کر لیے اللہ سب کو معاف کر دے تو تو خود کہتا ہے کہ تم مایوس نہ ہو جاؤ میں سب کے سارے معاف کر دوں گا تم تو کہتے ہو کہ خبر دے دو اللہ تو غفور الرحیم ہے اللہ تو کہتا ہے کہ زمین بھر کے گناہ لے کر آؤ اتنے گناہ لے کر آؤ کہ زمین سے آسمان کی چھت تک بھی ہوگے میں معاف کر دوں گا اللہ ہم لے کر آ رہے ہیں ہمارے معاف کر دیں جو شخص اس بات پر ایمان لے آیا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تُو غفور ہے ہمارا اقرار ہے کہ تُو غافر ہے غفار ہے قابل توب ہے افوون کریم ہے اللہ ہمارا اعلان ہے ہمارا اقرار ہے ہمارا ایمان ہے اللہ ہم سب کے سارے بخش دیں اللہ میفر میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں بڑے بھی ہیں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اللہ سب کے سارے بخش دینا اگلے پچھلے بخش دینا چھوٹوں کے بڑوں کے چھوٹے بڑے بخش دینا اللہ جو زد سے کیے ان کو بھی بخشنا جو جہالت میں کیے ان کو بھی بخشنا اللہ جو تکبر میں کیے ان کو بھی بخشنا اللہ جس کے جتنے ہیں سارے ان کے سارے معاف فرما دے اپنے وعدے کی مطابقہ جس محفل میں اٹھنے سے پہلے سب کے سارے گناہوں کو بخش دینا اللہ سبحانہ تعالی ہمارے رمضان کے روزوں کو ہمارے قیام کو ہمارے قرآن کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی اپنا کرم فرما دے استغفر اللہ ربی من کل عظم بن بادو بولیک ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین سبحانہ اللہم و بخمدک اللہم مغفر لی رب اغفر ورحم وانتا خیر الراخمین اللہم مغفر لنا وللمومنین والمومنات ورحمنا ورحمنا اللہ تو خیر الراخمین ہے تو بہترین رحم کرنے والا رحمان رخیم ہے اللہ سب پر رحم فرما اللہ رحمتوں والا مہینہ ہے اللہ سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لے رحمان رب اپنی رحمتوں سے ڈھاپ کہ ہمارے بیماروں کو شفای آجلا کامل آتا فرما دے اللہ جس کے گھر میں جو جو بیمار ہے جیسی جیسی بیماری ہے جس جس اس کی بیماری ہے کوئی کینسر ہے کوئی ہیپیٹائٹس ہے کوئی ٹی بی ہے اللہ ہمارے کرونا کے مریض ہے اللہ ہمارے کرونا کے مریض ہے اللہ ان کو شفای آتا فرما اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے اللہ اگر ہم سے کچھ خطائے ہو گئی تو ہم سے ناراض نہ ہو جانا اللہ ہمارے پیارے ہمیں صحت مند اللہ تدرست کر کے ہمارے عزیزوں کو لوٹا دے اللہ بیماروں کے شفای اپنی رحمت سے ایسے ان کی بیماریاں دور کر دے کہ بیماری کا شائبہ بھی نہ رکھیں اللہ طبیبوں کو بیماریوں کی پہچانتہ فرما دے اللہ دعاوں کو شفا کا ذریعہ بنا دے اللہ دعاوں کو قبول کر کے بیماریوں کو ٹالنے والیاں بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما اپنا کرم فرما سب کی معاشی تنگیوں کو دور فرما دے جس کی جو جو مالی تنگی ہے معاشی تنگی ہے اس کو رزقی خلال آسانی عزت عبرو سے عطا فرما دے اللہ اپنا رحم فرما اپنا کرم فرما اپنا فضل فرما اللہ گمراہوں کو خدایت عطا فرما اللہ رحمتوں سے مالا مال کر کے بے نمازیوں کو نمازی بنا دے متقبروں کو عازی کرنے والا بنا دے نہ شکروں کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرما سکر سے غافلوں کو ذاکر بنا ہمارے ازواج کو ہمارے دین کا مددگار اور آنکھوں کی تھنڈک بنا اللہ رحمتیں اپنی رحمتوں اور اپنے کرم سے جو بیٹے مانگتے ان کو بیٹے دے جو بیٹیاں چاہتے ان کو بیٹیاں دے کر آنکھیں تھنڈی کر جو اپنی اولادوں کے لیے رشتے طلب کرتے ہیں اللہ ان کو بھی رحمتوں سے مالا مال کر کے نیک ازواج اولاد عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی اپنی رحمت اپنی کرم شامل اخال کر کے سب کے میری اس میفل میں جس جس کے جو دکھ ہیں جو غم ہیں جو پریشانیاں ہیں جو مسائل ہیں جو رکاوٹیں اپنے کرم سے اپنے رحم سے ان کو دور فرما دیں اللہ ہمارا ولی بن جا اللہ ہمارا نگران بن جا اللہ ہمارا محافظ بن جا اللہ ہمارے لیہادی اور احبر بن جا اللہ کافر قوموں کے خلاف ہماری مدد فرما اللہ وہ دشمن جو اوڑ امٹ کے آ رہے ہیں اللہ ان کی چالوں کو انہی پر الٹا دے اللہ ان کی گندی نگاہوں کو پلٹا دے ہماری سرخدوں کی ہمارے مادنیات کی ہمارے ملک کے رازوں کی ہمارے ملک کے مالوں کی میری ریاست کے لوگوں کی حفاظت فرما میرے مملکت خدادات کو ہر بہران سے نجات عطا فرما اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما اللہ میرے افغانی مجاہدوں کی حفاظت فرما میری کشمیر کی بیٹیوں کی اسمتوں کی حفاظت فرما اللہ فلسطین کے نوجوانوں کے جسموں کی حفاظت فرما اللہ سیریا میں مسلمانوں کی مصر میں ایجب میں اخوان المسلمون کے لوگوں کی حفاظت فرما بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے تحریک کے کارکنوں کی حفاظت فرما یا اللہ سبحانہ تعالی اللہ کرم فرما جو جو مجاہد کے جو جو مبلک جو جو دایان دین تیرے دین کی خدمت اور حفاظت پر کام کر رہے اللہ سب کی حفاظت فرما ان کی تحریکوں کی حفاظت فرما اللہ سبحانہ تعالی ان کے جسموں کی ان کے ایمان کی ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے محروم رہے یہ وہ صورت کی دو آیات اس کو پڑھ کے جو مانگیں گے وہ قبول ہوگا تو ناکام اور نامراد نہیں چھوڑے گا اللہ سب کی جھولیاں پھیلی ہیں جو خواہش اس کے حق میں بہتر ہے اللہ وہ بھی قبول فرما ہمارے حق میں انبیاء سوالہین شہدہ کی دعائیں قبول فرما اللہ سورہ بکرہ ہم سب نے پڑھی اللہ اس کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا ہمارے لئے ایمان اور اسلام کی اصلاح کا ذریعہ بنا اللہ جو جو احکامات سنے ان سب میں سب کو شرح صدر کر دینا اللہ اس رستے پر چلنا ہم سب کیلئے آسان کر دینا سمینا وہ اتوانا کہہ کی اتھلو فسل میں کاف آگرنے والا بنانا ہم سب پر ہمارے اخلے خانہ پر ہمارے گھروں پر سبغت اللہ رنگ چڑھا دے اپنا اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے ہمیں ایسا بنا دے کہ تُو ہم سے راضی ہو جائے اللہ جو تیری رضا کیلئے روزے کی حالت میں ہم نے سورہ بکرہ پڑھی اس کو ہم پر سایہ کرنے والی بنا دینا ہمارے حق میں سفارش کرنے والی بنا دینا اس کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرما لینا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم وَتُبْعَلَيْنَا انکا انتا التواب الرحیم الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم نے چھے دنوں میں سورہ بکرہ کو مکمل کیا اللہ قبول فرمائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سات سالوں میں سورہ بکرہ کی تفسیر کو سمجھا اور پڑھا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب انہوں نے سورہ بکرہ کو مکمل کیا تو انہوں نے سترہ اوٹ قربان کیے آج اس دین کی تعلیم اور اشاعت کے لیے سورہ بکرہ کی تکمیل پر کچھ راہے لاللہ فللہ خرچ ضرور کیجئے اللہ اس کو قبول فرمائے تکمیل کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو دہرہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ بکرہ کو مکمل کرتے تھے تو آپ سات دفعہ الفاظ عطا کرتے تھے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے اللہم ربنا ولک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور خدیث کی صحیح پہروی اور اطاعت اور اتباہ کی بہترین توفیق عطا فرمائے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانہ اللہم و بحمدک نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوب علیک سبحانہ ربک رب العزت و سلام على المرسلین والحمدللہ خیر رب العالمین آمین سم آمین